شوق چنگری اجنے نالایاں کیوں جڑیاں سبحان اللہ اس سورتنوں میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا اس سورتنوں میں جانا کھا اس سورتنوں میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا جانا کھا کہ جانے جانا کھا سچیا کھا تھی رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماں اج ملکہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج ملکہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج ملکہ سبحان اللہ اج ملکہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج ملکہ سبحان اللہ 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 کہتے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امیرہ علیہ السنت کا کوئی کلام آپ سے کہا گیا پہنچو مدینہ کاش میں اس بے خودی کے ساتھ اس بے خودی کے ساتھ روتا پھروں گنی گنی ہاں روتا پھروں گنی گنی دیوانگی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحاتیں خوشگوار آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحاتیں خوشگوار جو کبھی مرشدی کے ساتھ پیارے مرشدی کے ساتھ روتا ہاں روتا ہاں روتا پھروں گنی گنی دیوانگی کے ساتھ دیوانگی کے ساتھ اور اللہ میرا حشر وہ بوبکر اور عمر اللہ ہاں میرا حشر وہ بوبکر اور عمر عثمہ غنی و حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ عثمہ غنی اوہ حضرت مولا علی کے ساتھ مولا علی کے ساتھ اور وہ یار غار بھی ہیں تو یار مزار بھی وہ یار غار مزار بھی ہیں تو یار مزار بھی بوبکر آج بھی تو ہیں ہر دن نبی کے ساتھ ہر دن نبی کے ساتھ سرکار حاضری حمدین کی بار بار سرکار 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 حاضری حمدین کی بار بار اتار کی ہے عرض بڑی آجزی کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ اکس آجزی عرض بڑی آجزی کے ساتھ بڑی آجزی کے ساتھ سرکار بہر سبخان اللہ آخری شعر ہے اس میں جو مقتہ کہلاتا ہے اس میں آپ نے جو کہا ہے تو وہ گستاخ اکھیاں کتھے جاملیاں گستاخ اکھیاں آپ نے لکھا ہے اور دیوانے جو نا عدب میں گستاخ اکھیاں ہوتا ہے تو ایک دفعہ جو شاعر نے لکھا ہو نا وہ ایک دفعہ لازمی پڑھ لی جائے تاکہ کسی کو وسوسہ نہ ہے کہ بعض وقت وہ عدب کے طور پر ہم لفظ چینج کر لیتے ہیں ان کی آجزی بھی پتا چلنی چاہیے فضائل اعتقاف ہمارا موضوع ہے احادیث واقعات روایات ایسا آج بیان فرمائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ میری خواہش یہ ہے کہ آج سلسلے کے دوران ہی ہمیں اس طرح کی کالز اور میسج بھی آئیں اگر واقعی آپ کی نیت بنیں ان فضائل کو سننے کے بعد کہ ہم انشاءاللہ اس بار ماہ رمضان کے آخری اشرے کا اعتقاف کریں یہ دستن اللہ کی عبادت میں دس راتِ رب کی عبادت میں گزارے اعتقاف جو ہے نا اس کے لغوی بانہ دھرنے کے ہیں بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے وہ ہے نا اب تو غنی کے درب پر بستر جمع دیئے بس بندہ دھرنا دے دیتا ہے مسجد میں اے مولا مغفرت لے کر جاؤں گا تیری رحمت خیرات لے کر جاؤں گا اور ماشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کا تو یہ معمول رہا جی ہاں نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول رہا کہ حضور علیہ السلام ہر سال آخری اشرے کا اعتقاف فرمایا کرتے نہ کہ حضور علیہ السلام پھر آپ کے ساتھ صحابہ اکرام والے مردوان بھی تھے نبی کریم علیہ السلام کی وفات زاہری کے بعد ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول رہا تو اس سے یہ نبی کریم علیہ السلام کی اعتقاف کے ساتھ محبت اور اس سے فضیلت پتا چلتی ہے ایک اور حدیث پاک شعب الایمان کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اعتقافہ فی رمضان فرمایا جس نے رمضان کے آخری دس دنوں کا اعتقاف کیا کانا کا حج جاتے ہیں وہ عمراتے ہیں اور فرمایا تو اس کے لیے دو حج اور دو عمروں کا سواب دکھا جائے دس دن کے اعتقاف میں دو حج اور دو عمروں کا سواب حضرت حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جامع صغیر کے اندر لکھا ہے فرمایا کہ جو دس دن کا اعتقاف کرتا ہے اس کو روزانہ ایک حج کا سواب دیا جاتا ہے تو یہ فضائل ہیں رمضان کے اسی طرح پھر وہ ایک دن کی اعتقاف کی جو فضلیت آپ نے بھی بیان کی کہ جو ایک دن کا اعتقاف کرتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندکیں حائل کر دی جاتی ہیں اور جن کا مصافت جو ہے جن کا فاصلہ زمین و آسمان کی مصافت سے بھی زیادہ کا ہے ایک دن کے گناہ ایک دن کے اعتقاف کا جی ہاں اسی طرح اور بھی حادث طیبہ کے اندر رمضان کے اعتقاف کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے جیسا کہ جامع صغیر کے ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا منع تقفہ ایمانا و احتسابا فرمایا جس شخص نے ایمان کے سواب کے ساتھ سواب حاصل کرنے کے لیے اعتقاف کیا تو غفرہ لہو ما تقدم من دنبی تو اس کے سابقہ سارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے تو یہ اعتقاف کے فضائل ہیں اور مزید یعنی کہیں حج اور عمرے کا سواب ہے تو کہیں جہنم سے دوری کی نوید ہے تو کہیں پچھلے گناہوں کی معافی ہے اعتقاف میں جب بندہ مسجل میں رہے گا تو گناہوں سے بچا رہے گا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اعتقاف کرنے والا یہ گناہوں سے بچا رہتا اور فرمایا اس کے لیے وہ تمام نیکھیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے ہی ہوتی ہیں یعنی کہ ہم اعتقاف میں جب کوئی مسلمان بیٹھے گا ایک تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا اور وہ گناہ جو باہر رہ کے کیا کرتا تھا ان گناہوں سے بچے گا اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیں کہ بندہ اعتقاف میں وہ فرمایا کہ اعتقاف سے پہلے جو نیک آمان اس کی عادت تھی مثال کہ کسی مریض کے عادت کرنا اس کی عادت تھی جیسے مدینام کے عاملین کرتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کی دھک درد میں شرکت کرنا یہ معاملات جو دنیایی معاملات وہ تیہ کیا کرتا تھا اعتقاف کے اندر وہ مسجد میں کوئی کام نہیں کر پا رہا نیکی کا اس کے علاوہ لیکن پھر بھی اللہ حرب العالمین اس کے نام اعمال میں ان نیکیوں کا سواب دیکھتا تھا تو یہ بہت بڑا فائدہ اعتقاف کا اچھا اس کا جو مین یوں کہے کہ وجہ ہے اعتقاف کی جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے بھی ملتی ہے کہ یہ ایک تو دس دن اللہ کی گھر میں حاضری ہے لیکن بسیکلی یہ شب قدر کی تلاش ہے شب قدر کو پانے کے لیے کیا فرمائیں گے اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے انی رؤیتو لیلت القدر مجھے لیلت القدر دکھائے گئی فانسیتو ہا پھر وہ مجھے بھولا دی گئی کچھ حکمتوں کی وجہ سے فلتمسو ہا فل اشر الاخر فلویتر تو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں اس سے تلاش کرو اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ ام المومنین حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتی ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العاشر احیل لیلہ و ایکد اہلہ وجدہ و شد المئذرہ یعنی جب رمضان المبارک کا آخری اشرہ تشریف لاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شبیداری فرماتے اپنے اہل کو گھر والوں کو بیدار کرتے عبادت کے لئے انہیں آمادہ کرتے خوب محنت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے عبادت پر کمر بستا ہو جاتے اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشاد فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یج تہیدو فی العشر الاباخری ما اللہ یج تہیدو فی غیریا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت پر اتنی محنت فرماتے اور اتنی مشکت فرماتے کہ اور دنوں میں اتنا معاملہ نہ فرماتے قرآن نے بھی تو فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی ایک اسلوب کتنا پیار ہے تم نے کیا جانا لیلت القدر کیا لیلت القدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر وہ رات ہے اور وہ رات آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈ رہا ہے تو موتقف تو کتنا خوش نصیب ہے وہ دس دن اللہ کے گھر میں پڑا رہے اعتقاف کر لے تو اسے تو تاک رات ملی جانی ہے عبادت میں گزارے اگر مسجد کا عدب بجا لائے سبحان اللہ وہ رات اس کی اللہ کے گھر میں گزرے گی اور اس کی برکتیں مل جائیں گی مدری چنل کے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ اعتقاف یہ بہت پرانی عبادت ہے نبی پاک علیہ السلام سے بھی پہلے جی ہاں سرکار علیہ السلام سے پہلے بھی قرآن پاک کی آیت کے ذریعے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اعتقاف جو ہے یہ کتنی پرانی عبادت ہے چنانچہ پہلے پارے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے تعقید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب سترا رکھو میرا گھر خوب سترا کرو تواف والوں اور اعتقاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے سبحان اللہ یعنی پچھلی عمتوں میں بھی اعتقاف ہوا کرتا اچھا نبی پاک علیہ السلام نے تیس دن کا بھی اعتقاف فرمایا حضور علیہ السلام نے تیس دن کا بھی اعتقاف فرمایا یعنی پورے ماہ کا پورے ماہ کا بھی اعتقاف فرمایا جیسے کہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ حضور علیہ السلام نے ترکی خیمے کے اندر حضور علیہ السلام نے اعتقاف فرمایا اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک عشرے کے بعد باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے اعتقاف کیا وہ شب قدر نہیں ملی پھر دوسری عشرے کے بارے میں فرمایا پھر حضور علیہ السلام نے جیسا کہ ہمارے راشد بہن عدیس پاک ذکر کی کہ مجھے پھر وہ بھلا دی گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے بتا لگیا ہے کہ یہ اپنا آخری عشرے کے اندر ہیں لہٰذا جو تم میں سے میرے ساتھ اعتقاف کرنا چاہے وہ اعتقاف کر لے تو اس سے حضور علیہ السلام کا یہ تیس دن کا اعتقاف کرنا بھی ثابت ہوتا ہے اور امیر آل سنت نے فیضان سنت کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ عاشقوں کو چاہیے کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ تیس دن کا اعتقاف کر ہی لے پورے ماں کا اعتقاف کرنا چاہیے اور دیکھیں دعوت اسلامی نے سنت کو زندہ کرنے کا کیسا اعتمام کیا میں نہیں سمجھتا دنیا میں کہیں اتنی بڑی تعداد میں پہلے تو سچی باتیں پورے ماں کے اعتقاف کئی نہیں سنا تھا لیکن ہزاروں کی تعداد میں مابل مدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں اسلامی بھائی جمع ہو جائیں اور پھر دنیا کے کئی ممالک میں پورے مہینے کے لیے یعنی کتنا زبردست طریقہ ہے گناہوں سے بچنے کا اچھا دعوت اسلامی کے ساتھ اعتقاف ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ امیر علیہ السنت کے ساتھ مذاکروں میں بھی شریک ہوتے ہیں بہت قریب سے آپ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں جو باپا کا معمول اعتقاف سے محبت ماہ رمضان سے محبت آج بھی ایک رکت تاری تھی ایک تو یہ محبت رمضان پھر اعتقاف سے محبت مسجد سے پیار جو امیر علیہ السنت کی ذات میں نظر آتا ہے دوسرا یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا یہ کتنا بہترین طریقہ اچھا اب دعوت اسلامی کے اعتقاف میں صرف ایسا نہیں ہے مدیشنل کے ناظرین کی چلے بھئے مسجد میں پڑے رہیں گے کھائیں گے پییں گے آرام کریں گے یہ 30 days اتنا زبردست سکیجول ہے اتنا زبردست جدول ہے کہ آپ کی نماز بھی درست ہو رہی ہے تلاوت بھی مناسب انداز میں مخارج کروائے جا رہے ہیں شرعی مسائل بھی پتا چل رہے ہیں طریقت کے معاملات پتا چل رہے ہیں کبھی رکت پیدا ہو رہی ہے گویا 30 days پورے مہینے کا ایسا ٹریننگ سیشن ہے کہ اعتقاف کا اعتقاف بھی ہو گیا اور علم کا خزانہ بھی لے گیا میں چند دن پہلے یہ سوچ بھی رہا تھا دعوت اسلامی کے جو شعبہ جات ہیں ان شعبہ جات میں ہر ایک کو اگر آپ الگ الگ دیکھیں تو ان شعبہ جات میں کام ایسا ہے کہ اگر دنیا اس کو دیکھے تو شاید اس کی مثال ہمیں سابق میں ملنا بہت مشکل ہوتی ہے اسی میں سے یہ اعتقاف اللہ معاملات بھی ہے کہ اعتقاف کے اندر بھی یہ اس کا آپ کو بھی تجربہ ہوا کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں آنے والی کی بھاری تعداد یہ اس اعتقاف سے آئی ہوتی ہے کامزان کے مہینے میں ہوسٹ کے آپ بھی ہو ایسا ہے کہ ٹرن ہو جاتے ہیں الحمدللہ بچپن سے یہ اعتقاف گلزار حبیب میں جب ہوتا تھا تو سعادت ملی تھی لیکن یہ کہ واقعی اعتقاف سے جو پیار فروم در سٹارڈ دلوں کے نا اصل جو چیز ہے نا جو انسان کی تبدیلی ہے وہ تبدیلی اس کا ظاہر نہیں ہے اصل اس کا قلب پیارے آقا علیہ السلام کی حدیثیں باقی بھی ہیں کہ جسم کے اندر ایک وہ گوشت کا لو تھڑا اذا سالوحت سالوح الجسد کل یہ اگر صحیح ہو گیا نا پورا جسم ٹھیک ہے و اذا فاسدت فاسد الجسد کل ہو اگر یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا اچھا اس سے مراد یہ گوشت کا نہیں ہے یہ تو نکال کے دوسرے بھی اب تو یہ ایک روحانی لطیفہ ہے یعنی جسے روح بھی کہتے ہیں دل بھی کہتے ہیں تو اگر یہ ہمارا سیٹ ہو جائے نا اور اس کے درستی کے اندر ایک بہت بڑا جو عمل کار فرما ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صحبت جیسی صحبت ہوتی ہے بندہ اس کا جو ہے وہ اثر آتا ہے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اعتقاف رمضان کے جانے پر رونا جی بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کب جائے گا مہداللہ اس طرح بھی لوگوں سے سنا ابھی کتنے دن باقی رہ گئے کتنا بھاری مہینہ آگئے اس طرح کے لوگ بھی باتیں کرتے ہیں بلکہ ہو سکتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں تاجب کرتے ہیں ہماری ان باتوں سے کہ یہ رمضان جانے پر رو کیوں رہے ہیں حالانکہ تاجب ان کو کرنا چاہیے کہ جو عمیرہ سنت کا رونا ہے نا اگر ایک عاشق رسول پیارے آقا علیہ السلام کی امت سے محبت کو دیکھیں نا تو اس کو امید ہے کہ رونا بڑے اچھے درگے سمجھ آجے گا اس رمضان کا مہینہ آیا مسجدیں آباد ہوئے ہر طرف جو ہے وہ یعنی اگرچہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن گناہوں کا زور ٹھیک پھار کڑ جاتا ہے اب ایک طرف شیطان قید ہو گیا اب یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں اس کے بعد جو رمضان کا بارک جیسے ہی جاتا ہے تو آتے ہی اس کے بعد جو پہلی نماز آتی ہے مغرب میں تو تعداد نظر آتی کشہ میں تعداد ہوائے اب بہترین قسم کی تو نہیں میں بولوں گا بترین قسم کی فلمیں بترین قسم کی ڈرامیں بترین قسم کی گانیں بترین قسم کی باجیں یہ سارے خصوصی طور پر یعنی گویا کہ یہ جاتے ہوئے تو امت کے اندر گناہوں کے بڑھنے سے کیا کسی عاشق رسول کسی اللہ کے ولی کو دکھ ہوگا یا وہ خوش ہوگا یقیناً اس کا جو رونا ہے جو میرے لسنہ دام برکات میں عبداللی بیوییییییت ہوتی ہے مجھے یاد ہے بلخصوص ہوا وقت جو آپ یاد آتے کہ انتیس وقت تیس نمضان کی جو میرے لسنہ کی کیفیات ہوتی ہیں آپ کے جو چہرے کی کیفیات ہوتی ہیں آپ دل کی کیفیات ہے آپ فیضانے مدینہ کو جب دیکھتے ہیں کہ یہ وقت تھا مسجدیں آباد تھیں یہ کتنا پیار ہے امت سے پیار بھی یہ امت سے پیار ہے یہ سب اب نماز پتہ نہیں پڑیں گے نہیں پڑیں گے مسجدیں ویران ہو گئیں لوگ نیکیوں کی طرف آئے تھے تو اب میرے بیچے اسلامی بھائیو ایسا درد بھی ملتا ہے دعوت اسلامی والوں کے ساتھ احتقاف کریں احتقاف کرنے آتے ہیں پھر جیسا کہ صحبت کی بات کی رزوان بھائی نے تو صحبت کا اثر ویسے تو دیکھنے میں نظر آتا ہی ہے لیکن اس بار جو گرمی کا حال یہاں پر کراچی میں رہا ہے اور باب المدینہ کے اندر جس طرح کی گرمی پڑی ہے اچھا اس کے بعد پھر مدنی چنل کی مجلس نے ان کے تاثرات ریکارڈ کیے تھے گرمی کی حالت میں ہم نے تاثرات رکھیں آج ہم ہمارے ناظرین کو کچھ دکھانا بھی چاہتے ہیں کہ آج دعوت اسلامی کے ساتھ احتقاف کر کے کیا چینجنگ آتی ہے کیا تاثرات ہوتے ہیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے آئیے کچھ آپ کو وہ بناظر دکھاتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بندے کے اندر بہت تبدیلی آجاتی ہے لوگوں سے اچھی ملت بنا کے رکھنی بگار نہیں نہیں پہلے ہر کسی بگار صحیح رکھتے ہیں سلام دعا کرتے ہیں ہر کسی میرے اندر جو تھا کہ بہت گناہ کا کرتا تھا میں یہاں پہ ایک دن آیا تو باپا غمی نے بیان سنا تو اس سے ہمارے اندر کی اتنی صدراؤ آیا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دیا ہم نے انسان کے بات کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے جو عام طور پر زندگی میں وہ نہیں ہوتا ہے جھوٹ بونا چھوڑ دیا اور نماز بھی انشاءاللہ پانچ وقتی پڑھتے ہیں پانچ وقتی نماز بات جماعت پڑھتے ہیں اور نگرانی شورا کا جو صبح کا ٹائم بیان ہوتا ہے اس سے ہمیں بہت مطلب ملتا ہے سبق ملتا ہے کہ مطلب لوگوں کی دیلہ زاری نہیں کرتے اور دوسروں کے ساتھ مل کے تعامل کرتے ہیں ہر بات پر نماز پڑھ نہیں پڑھتے تھے ہم ادھر آ کر دوسرا دین ہے انشاءاللہ ہم نماز پڑھنا شروع ہو گئے یہاں پر جذبہ یہ ہے کہ باپا کا بیان سنتے ہیں ہم لوگ تو دل کرتا ہے کہ کاش ہم وہاں ہوتے کل آئے فارم وہاں بڑھا ہے پورا کام پڑھا کے پھر ہم لوگ گئے مدنی مذاکرے میں نماز کا طریقہ اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئی ان کا وزن کتنا تھا عمر کتنی تھی اور بھی جو سوال و جواب ہوتے ہیں بہت بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے پہلی مرتبہ ادھر آئے ہیں پنجاب سے تو آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو بہت خوش ہوئی یہاں پہ آگے اور محول دیکھ کے بہت اچھا ہمیں لگا کہ واقعی جیسے ایسے لگتا ہے کہ یہ واقعی باب المدینہ ہے بہتری لانے کی کوشش کی ہے اپنے اندر اور کافی حد تک سکھا بھی ہے جو چیزیں پہلے معلوم نہیں تھی علم نہیں تھا جن کے بارے میں وہ کافی حد تک رہنمائی ہوئی ہے ہماری جب ہم اپنے گاؤں میں رہتے ہیں ادھر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ادھر آنے سے بہت کچھ سیکھا سنت کے مطابق ہم کھانا کھاتے ہیں نماز طریقے سے پڑھتے ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے اپنا علاقے میں تھا تو میں کمزور بھی تھا بہت اور غلط چکروں میں بھی تھا واقعی یہاں پر آنے سے میرے کو بہت حکون ملا ہے بہت چیزیں سکھی ہیں جیسے پانچ ٹیم نماز باجہ ماہ نماز پڑھنا پاک صاف رہنا باوضو رہنا اس سے پہلے یہ چیزیں ہمارے میں نہیں تھی فیضانہ مدینہ آنے کی وجہ سے یہ چیزیں بہت فائدہ مند کیجئے میں چار سال سے اس محول میں ہوں ماشاء اللہ سے اور جب سے میں اس محول سے آئے ہوں میں نے گانے پہلے بہت سنتا تھا گانے چھوڑ دیا میں نے الحمدللہ اس کے بعد دوستوں کے ساتھ دیر تک بہر رہنا وہ چھوڑ دیا باپا کے جب سے مدینہ مذاکرے شروع کی ہیں سننا اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے پہلے نوکری نہیں تھی نوکری کے مارے پھرتا تھا بھی نوکری واللہ باگ نے اچھی جاب دیا ہے میں یہاں آنے سے پہلے نشاء کرتا تھا تو الحمدللہ باپا جان کا مدنی مذاکرہ سن کے نگران شروع کا بیان سن کے الحمدللہ اس گلت صحبت سے نکل گیا ہوں کہ میرے شروع سے جو ہے نا میری تو منہ تھی خود کی کہ میں جو ہے نا اسلام قبول کروں لیکن میرے کوئی ایسا راستہ نہیں تھا میرا معلومات کچھ بھی ایسی نہیں تھی لیکن میں دو ڈائی ڈال سال سے جو ہے نا یہاں پہ آکے باہر بیٹھتا تھا پھر جو ہے نا میں نے اسلام قبول کر لیا میرے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے کہ میں اندر سے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا جیسے ابھی نہیں پیدا ہوتا ایسا میں سوچ کر رہا ہوں اور جب سے میں آیا ہوں تو میرا تو یہاں سے جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا باپا کے مدنی مذاکرے سنے اور نگران شروع کے بیانات سنے اس وقت سے اب دعوت اسلام کے محبت پیدا ہوئی پانچ وقت کے الحمدلللہ نماز ادا کرتے ہیں دعوت اسلام کی برکت سے باپا کے بیانات کی برکت سے اب الحمدلللہ ماں باپ بھی بہت خوش ہیں کہ ہمارا بیٹا پہلے بھی تھا لیکن اب صحیح راستے بھی ہے میں خود بظاہر سگرٹ پیتا تھا بارہ مہینے لیکن الحمدلللہ میں اب نہیں پیتا اور مانوہ غربی میں کھاتا تھا جو کہ میں اب نہیں کھا رہا جس دن سے میں یہاں پر آیا اور آئندہ بھی میری کوشش یہی ہے کہ میں یہاں سے جا کے نہ کھاؤں اور بہتر یہ ہے کہ میں اپنے یار دوستوں کو بھی مشورت ہوں گا کہ وہ یہ کام نہ کرے کہ ماشاء اللہ سے یہاں پر مدلی قائدہ بھی سکھایا جا رہا ہے اور یہ کہ نماز کے ہر وہ حکام سکھایا جا رہے ہیں جو ہر انسان کو اور ہر مسلم پر فرض کر دیا گا ہے وہ آنے چاہیے تو یہ کہ یہاں پر بہتر طریقے سے سکھایا جا رہے ہیں دن میں تین ٹائم جب یہ منا جاتے افطار ہوتی ہیں ہم رہو روکے جو دعایں مانگتے میرے میچے اور پیار اسلامی بھائیوں مدلی چینل کے ناظرین یہ تو چند داستانیں ہیں اگر اس پر غور کیا جائے کام کیا جائے تو ایسی ہزاروں داستانیں ہیں کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اعتقاف کر کے گویا دل پلٹ جاتا ہے آپ نے دیکھا غیر مسلم مسلمان ہوئے اور پھر اعتقاف میں بھی بیٹھ گئے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس بار ایک بار وہ کہتے ہیں نا مزان آیا تو پیسے واپس ہم پیسے لیتے نہیں ہیں تو آپ اس کیا کریں گے لیکن یہ کہ آپ کا اعتقاف ہو جائے گا لیکن آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور جو رکت جو دعائیں جو التجائیں صلاة و تسبیح ایک جدول ہوگا یاد رکھیے گا شیڈول کے مطابق اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بے شمار برکتیں ملے گی اسلامی بہنوں کے مسائل کی طرف بھی بدری پھول لینے ہیں اور آج ہم نے یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھنا ہے کہ بعض اسلامی بھائی جب یہ فضائل سنتے ہیں یا ذہن بنتا ہے تو دوستوں کے ساتھ ایک ہمارا یہ پلان ضرور ہوتا ہے کہ فلا دوست اعتقاف کرے گا میں نے بھی اسی کے ساتھ کرنا ہے تو یہ دوستوں کے ساتھ جو گروپ اعتقاف ہوتا ہے بعض اوقات اپنی پورے پوری جس کو کیا کہتے ہیں وہ گیدرنگ پوری گیدرنگ اعتقاف میں ایک ساتھ بیٹھ جاتی بہت اچھی بات ہے بگر وہ گیدرنگ پھر اعتقاف میں کرتی کیا ہے اگر وہ اعتقاف میں فضول باتیں ہو رہی ہیں وہ اعتقاف میں حسی مزاق ہو رہا ہے ترابی ادھر ہو رہی ہے پیچھے ان کی الگ کانفرنس ہو رہی ہے پھر ترہ ترہ کے کھانے آ رہے ہیں مسجد کے اندر پورا ایک میلے کا سماعہ اچھا پھر اس گیدرنگ سے ملنے دوسری گیدرنگ آتی ہے تو وہ رات کو تو ایسا لگتا ہے مسجد میں آگئے کسی بزار میں آگئے تو ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر سنیں گے آپ کے مسجد میں فضول بات کرنا مسجد میں حسی مزاق کرنا مسجد میں گندگی کرنا مسجد میں شور بچانا یہ تو ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے اس طرح کی روایتیں ہیں جس میں جو ہے نا اگر کوئی وہاں جا کر بھی نا فضول کوئی اور اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہ سکتا ہو پتہ ہے اس کو میں نہیں بچ پاؤں گا تو اس کی لئے آفیت یہ کہ پھر وہ آہو نہ جائے جس کو کام ہی کرنا ہے کچھ لوگ کی چونکہ زبان پر ماد اللہ گالیاں یا بری باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ بات بات پر تکیہ کلام کچھ چیزوں کا بن جاتا ہے اب ایسے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں گے تو کیا کریں گے اعتقافت حدیث مبارک بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاہ فرمایا فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ انکریم لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کی دنیاوی گفتگو ان کی مسجدوں کے اندر ہوگی تو اس کی وعید حضور علیہ السلام نے پھر ارشاہ فرمائی کہ فلا تجالیسو فرمایا کہ ان کے ساتھ نا بیٹھو انہیں رب سے کوئی کام نہیں ہے اللہ غور کرے کہ مسجد میں جا کر بھی آپ اگر ان باتوں سے باز نہیں آتے تو مسجدیں اس لیے نہیں ہیں انشاءاللہ مزید اس پر مدنی پور آداب پر بھی سنیں گے میں چاہ رہا ہوں اسلامی بہنوں والا سوال کافی دیر سے پینڈنگ میں ہے لیکن بہت ساری اسلامی بہنیں اگر آپ یہ فضائل سنا رہے تو وہ بھی ظاہر ہے وہ مسجد میں تو اعتقاف نہیں کریں گی تو پہلے تو طریقہ بتا دیں کہ اگر کوئی اسلامی بہن اعتقاف کرنا چاہتی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا اور اس کے کچھ اگر گائیڈنس مل جائے میں بخاری شریف کی حدیث مبارک عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری دس دنوں کا اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو وفات ظاہری عطا فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ علیہ السلام کی ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ اعتقاف کرتی تھی تو اسلامی بہنوں کے لئے بھی اعتقاف کرنا سنت ہے لہذا ان کو بھی اعتقاف کرنا چاہئے لیکن اسلامی بہن مسجد میں اعتقاف نہیں کر سکتی مسجد بیعت میں اعتقاف کریں گی اب مسجد بیعت گھر کے اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جو عورت گھر میں اپنی نماز کے لئے مخصوص کر لیتی ہے لہذا اسلامی بہنوں کے لئے لازمی ہے کہ وہ جب اعتقاف کریں تو مسجد بیعت کے اندر ہی کریں اس کے علاوہ نہیں کر سکتی یعنی وہ حصہ گھر کا جو نماز کے لئے مخصوص کیا ہوا ہے وہیں پہ اعتقاف کریں اگر اس سے قبل نہیں مخصوص کیا ہوا تھا تو اب نماز کے لئے کوئی جگہ مخصوص کر لیں اور وہاں پر وہ اعتقاف کر سکتی ہیں پھر اس کے اندر ایک چیز یہ آتی ہے کہ اسلامی بہنیں مل کر اعتقاف کر سکتی ہیں یا نہیں تو اس کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ اسلامی بہنیں جو مل کر اعتقاف کرنا چاہتی ہیں وہ ایک ہی گھر سے تعلق رکھتی ہیں مثال کے طور پر چار بہنیں ایک گھر کے اندر ہیں تو وہ ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی مسجد بیعت کے اندر اعتقاف کر سکتی ہیں لیکن اس کے علاوہ محلے کی عورتیں کسی ایک گھر میں جمع ہو جائیں یا پھر کسی شہر کے عورتیں ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے لہٰذا وہ مسجد بیعت کے اندر ہی اعتقاف کریں گی اسی طرح اسلامی بہنوں کے اعتقاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اسلامی بہنیں شادی شدہ ہیں تو وہ اپنے بچوں کے والد صاحب سے اجازت لے لیں اور اعتقاف کرنے سے قبر یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان دنوں میں مخصوص ایام نہ آتے ہوں اس کا بھی خیال کر لیں مزید اس کی تفصیل جاننے کے لیے فیضانِ سنت کا فیضانِ رمضان جو چپٹر ہے اس کا صفحہ نمبر اوپر سے چار سو سولہ ہے اور نیچے سے بارہ سو انچاس اس کا مطالعہ کر لیں تو بہت ساری تفصیلی احکام اس کے جو ہیں فیضانِ رمضان کتاب تو واقعی ہر موتقف کے پاس تو ہونی چاہیے یعنی پڑھ لیں ایک بار اس کے در ایک پورا چپٹر ہے فیضانِ اعتقاف یہ چپٹر تو ہر موتقف جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سننے ہیں جنہوں نے اعتقاف کرنا ہے خدارہ اس پورے چپٹر کو پڑھ لیں کیونکہ آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال آ رہے ہوں گے مجھے بتایا بھی جا رہا ہے بہت ساری کالیں ہیں کہ فلا کام سے اعتقاف ٹوٹ جائے گا کہ نہیں فلا کریں گے تو اعتقاف رہے گا کہ نہیں تو اب یہ سارے سوالوں کے جواب تو ہم آج نہیں دے سکتے تو بہتر یہی ہے کہ یہ فیضانِ اعتقاف جو فیضانِ رمضان کا چپٹر ہے کتاب کا دیدار کرا دیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں لی تو مکتب اتر مدینہ سے اسے حاصل کریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور مشورہ دوں گا کہ اگر آپ دنیا میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں کتاب مکتبہ قریب نہیں پاتے تو مکتبہ آن لائن یہ ہمارا ایک نئی سروس ہے مکتبہ آن لائن کی بھی ویب سائٹ جس میں آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں مکتبہ آن لائن میں آپ آن لائن پرچیس کر سکتے ہیں اپنا ایڈرس وغیرہ دیں گے پیمنٹ کریں گے آپ تک ہماری کتابیں ہماری مکتبت المدینہ کی اشیاء آپ کے ہوم ایڈرس تک پہنچ جائیں گی تو یہ بڑی زبردست سروس ہے کئی لوگ چاہتے ہیں کتابیں منگوانا مگر ان کو میسر نہیں تو مکتبہ آن لائن غالباً ڈاٹ کام ہے اگر وہ ویب سائٹ کا ایڈرس ہو تو پٹی چلا دیجئے گا تاکہ ہمارے اسلامی بھائی ادھر بھی آرڈر کر سکے اسلامی بہنوں کے حوالے سے عبدالل بھائی یہ بھی ہے کہ اسلامی بہنیں جب اعتقاف میں بیٹھیں گی تو اس میں یوں نہ ہو کہ وہ مسجد بیعت کے اندر بیٹھ کر کڑائی صلائی چل رہی ہو بلکہ ذکر اللہ کیا جائے تلاوت کی جائے عبادت کی جائے یہ کام کیے جائیں اور اگر مسجد بیعت کے علاوہ نکل کر بغیر حاجت شرعی کے وہ باہر جائیں گے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا لیکن واشروم وغیرہ جا سکتی ہیں یہ حاجت طبعی ہو حاجت شرعی ہو اس کے لیے نکل سکتی ہیں جا سکتی ہے پھر فوراً واپس اپنے اس جگہ پر اچھا وہ جگہ کے ایک ہی مسلح جتنی ہونی چاہیے پورا کمرہ یا آدھا کمرہ بھی اس کو نومینیٹ کر سکتے ہیں پورا کمرہ بھی کر سکتے ہیں آدھا کمرہ بھی کر سکتے ہیں ایک مسلح بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر بات وہی ہے کہ اگر ایک کمرہ پورا کرتے ہیں تو پھر اس کا عدب و احترام پاک صاف رکھنا یہ چیزیں یہ معاملات ہوں گے لہٰذا اتنی جگہ کو مسجد بیعت قرار دیا جائے جو اس کے لیے میسر ہو اور آسانی ہو اس کے لیے اس کا تقدس بھی برقرار رکھ سکتے ہیں ہمیشہ کے لیے ترقیب بنا لیں گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر کے اور اتنا حصہ جو ہے جو مسجد بیعت کا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا انچا کر لیں چبوترے کی طرح بنا لیں تو اب اس کا تقدس اگر یہ رکھیں گے تو یہ جو گھر میں اگر کوئی مرد حضرات نوافل بھی پڑھتے ہیں اسی جگہ پڑھیں نماز پڑھ کیونکہ گھر میں بچے ہوتے ہیں تو سب کچھ ہوتا ہے تو وہ اس سے بچے ترقی کچھ بڑے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نماز کا ایک پورا کمرہ بناتے ہیں بڑا اچھا ہے کہ جن کے گھر بڑے ہوں اگر نماز کا ایک کمرہ ہو پھر اسی میں ماشاءاللہ وہ خوشبو وغیرہ بھی احتمام بھی ہوتا ہے کچھ تبرکات بھی ہوتے ہیں تو وہیں رکھتے ہیں تو ایک اچھا سامان جاتے ہیں پھر یہ کہ وہاں چپل پہن کرنا جائیں پھر یہ پورا نا اس کا احتمام کریں ماشاءاللہ حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فضل اتاری باب الاسلام سے میں اس وقت کر رہا ہوں اس لئے فائدان سہری مدنی جنرل پہ جاری ہے اور اعتقاف کے حوالے سے آج موضوع ہے دلحبی بھائی جی بارگاہ میں آز رہے کہ اعتقاف کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو اعتقاف میں بیٹھتے ہیں تو مسجد کے پونے بیٹھ جاتے ہیں پردہ لگا کر اپنے پر بھی کپڑا ڈال لیتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ آسمان کو نہیں دیکھنا چاہیے تو صحیح معنی میں اعتقاف اور کیا طریقہ کارے اور اعتقاف کی حدود مسجد کے انظر کہاں کہاں ہیں تو شریع رنمائی فرما دیجئے تھی جناب مو بھی چھپا لیا پردہ بھی لگا لیا آسمان کو بھی نہیں دیکھتے مجھے اپنا بجپن کا یاد ہے ایک دفعہ وہ دو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں چھوٹا تھا تو مسجد میں گئے نا تو اب وہ مسجد کی صفائی کے بارے کا سلسلہ تھا نا تو ان کے پردے ہٹنے تھے تو پردے ہٹنے تھے تو لہذا وہ دونوں ڈھاٹا باندھ کے نا عورتوں کی درہا نکاہ پوش ہے تکاہ ہاں نکاہ پوش کر کے نا تو ایک طرف ان کو دری بچھا کے دی گئی اور اس پہ جا کے وہ بیٹھ گئے نا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے نا مطبع اس طرح کا کہیں جو ہے نا وہ شریعت میں نہیں ہے کہ اس نے جنا پردہ کر لیا ہے اور پردہ نشین ہو گیا پردہ لگانے میں حرج تو نہیں ہے پردہ لگانے کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے اگر اس لئے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی نہیں بھی لگاتا تو حرج نہیں ہے دعوت اسلامی کا جو انداز ہے نا اس انداز میں جو اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے پردہ لگانے کے اندر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اگر پردہ لگانے سے نمازیوں کو مشکت ہو رہی ہے مسجد کی جگہ جو ہے وہ گھر رہی ہے نمازیوں کو مشکت ہو رہی ہے تو پھر تو اس کی ممانت ہوگی پیسے نماز کے لئے میں ہٹا دیتے ہیں لیکن اب یہ جو موئی نہ دکھاتے ہوں اور دس دن کے لئے چھپ جاتے ہوں اور آسمان نہ دیکھتے ہوں اس کو اگر شرعی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اب یہ گناہ ہوگا کیونکہ جو چیز فرد نہیں ہے اس کو فرد نہیں کہہ سکتے جو چیز واجب نہیں ہے اس کو واجب نہیں کہہ سکتے جو حرام نہیں اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اسی طرح یہ جو مو چھپانے کی بات ہے اسی طرح بعد لوگ کیا کرتے ہیں وہ خاموشی اختیار کرلیں چپ کا روزہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر خاموشی کو عبادت سمجھ کر اس طرح چپ ہو رہا ہے تو یہ مقروح ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو غیر متقیف مسجد میں باہر سے نماز پڑھنے کے لئے تو اسے بات ہی نہیں کرتے سلام دعا وغیرہ اگر کفل مدینہ لگایا ہوا ہے اور چپ رہنے کی عادت ڈالنی ہے ایک ہوتا ہے فضول بات سے بچنا اور ایک ہوتا ہے بات سے بچنا ہے فضول سے نہیں بچنا اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو ضروری سمجھنا کہ یہ اعتقاف کے لئے ضروری ہے ایسا ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی چلتی آ رہی ہیں کہ جو بس چلتی آ رہی ہیں ان کی حقیقت نہیں پتا ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اعتقاف کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے دعوت اسلامی نے مدنی چینل پر دکھا دیا کہ اعتقاف یہ آزاروں کر رہے ہیں ایک بھی پردہ نظر نہیں آتا یہ جو نا مدنی چینل ماشاءاللہ ایک تو یعنی یہاں مجھے باب المدینہ کا تو اتنا تجربہ نہیں بچپن چونکہ وہ پنجاب میں گزرے تو وہاں بڑھلو بھی یعنی روز ہے جو ادان ہو رہی ہے نا کھانا چل رہا ہے نا یہ تو ابھی بھی کئی جگہوں پر اسلامی کو دیکھا گیا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ لاکھوں یا کروڑوں کتنے لوگوں کے جن کے روز سے روزِ الحمدللہ بچنا شروع ہو گئے اب بچنا شروع ہو گئے مدنی چینل کی وجہ سے اسی طرح یہ اعتقاف والی چیز لائی ہے تو اعتقاف کے اندر لوگوں کا تصور کیا تھا پردہ نشین اور یہ نا لیکن اب یہ شعور دعوت اسلامی نے درست علم دین جہاں نے دیا جیسے آج بات ہی اعتقاف کی چل رہی ہے نا تو اعتقاف کے اندر بھی اعتقاف بنیادی چیز تھی عبادت یعنی بنیادی طور پر تو یہ شبی قدر کی جہاں نا وہ تلاش ہے لیکن اس کے ساسا تھے کہ یہ کسوئی کے ساتھ عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاں نا وہ دھرنا مار لینا یہ سب کچھ تھا اب دعوت اسلامی نے اس کو اتنا پیارا انداز میں لے گے چلی نا کہ لوگوں کی اعتقاف سے لوگوں کی تقدیریں بدلنا شروع ہو گئیں ٹرننگ پوائنٹ ہو جاتا ہے زندگی کا یہ بھی ہے نا کہ آج کل ہر بندے کے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں کہ وہ مدرسے کے اندر داخلہ لے لیں ہم مدرسہ بالگان کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بھی روزانہ میں ایک تالیس منٹ نہیں نکال سکتا اور اگر کسی اور چیز کی دعوت دیتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں تو چلیں پھر دس دن نکالیں کوئی فرض غلومی حاصل کریں اعتقاف کا اعتقاف بھی ہو جائے اور بہت سارے وقت تو بہت ہوتا ہے لوگوں کے پاس ان سے پوچھیں کہ اس ٹیم کتنے وہ پورے پاکستان کے حالات کیا پوری دنیا کے حالات جاننے کے لئے بہت وقت ہوتا ہے اصل میں وہی باتیں پریورٹی کی باتیں ترجیحات کی بات ہے جاننا کسیخنا کیا چاہتے ہیں پہلے اس کی ضرورت اگر محسوس ہو جائے تو پھر وقت نکلی آتا ہے کچھ کالز وزید شامل کرتے ہیں اگلی کالز دیجئے السلام علیکم وآلہیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہمجھے آپ کی عالت علی دنیا دن لوگ دو دی سلاح دی دو دی دننے انچازہ ازا وزل میں مندین دینا دیتا ہوں عبود عبی بھائی یہ میرے نام کا کیا حال کیا آپ نے بہت شکریہ میں آپ کو اچھا لگتا ہوں مگر آپ نے اپنا نام تو مجھے بتایا ہی نہیں چلیں اگلی بار کال کیجئے گا تو اپنا نام بھی بتائیے گا اگلی کال دیجئے اس طرح میرا نام جائے میں نے پہلی بار سنا ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ نے فضال اعتقاف پہ بہت اچھے مندین پھول دیئے ابھی آپ نے ترغیب دلائی کہ کوئی فون کر کے یہ نیت کا اظہار کرے کہ میں اعتقاف کروں گا یا دوسروں کو دعوت دوں گا میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے علاقے میں اس کی دعوت خوب عام کروں گا اس پر میں ان کو اعتقاف بھی کرواؤں گا سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں ہمارے پیر و مرشد کی محبت کیسے بڑھے اور جب دنیا میں دل محبت میں فضل ہے تو اس کو کیسے ہم بچا لیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں بہت خوبصورت ایک کتاب ہے آداب مرشد کامل اگر وہ کتاب پڑھے تو پتا چلے گا کہ حقوق کتنے ہیں مرشد کے مرید پر پھر اس کے بعد جو ہمارے پیرو مرشد ہیں امیر علیہ السلام ان کے تو اتنے احسانات مزید ہیں ہم کیا تھے اور ہمیں کیا عطا فرما دی اتنی بڑی پیاری تحریک عطا فرمائی تو دن بدن مزید کرم نوازی فرماتے چلے جا رہے ہیں اور سچی بات یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے جو نگرانے شورا ہیں یہ ایسا لگتا ہے کہ عشق مرشد بانٹتے ہیں تو ان کے وہ خاص بیانات جو امیر علیہ السلام کے حوالے سے مرشد کے تعظیم کے حوالے سے ہیں وہ سنیں تو واقعی احساس ہوتا ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ تو یہ چند باتیں میں نے ارز کر دی ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ میرے مرشد کے قریب آ جائیں ان کو قریب سے دیکھیں ان کے مذاکرے سنیں اعتقاف کر لیں یہاں پر تو پیار ویسی بڑھ جائے گا انشاءاللہ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ بندہ مرید یہ اعتقاد رکھے کہ مجھے رب جو بھی نعمت دے رہا ہے وہ میرے پیر کے واسطے سے دیکھ رہا ہے پیر کی اس حیثیت کو دیکھیں کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے رب کی رحمتوں اور نعمتوں کا واسطہ اور مجھے نبی پاک علیہ السلام کے قدموں تک لے جانے والے ہی میرے پیر ہیں تو انشاءاللہ محبت ملیں یہ عالی حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کتنا پیارا ہمیں انداز امام اہل سنت سکھا رہے ہیں سبحان اللہ میں نیمہ میرا مرشد اچھا لکھتے ہیں نا شاعر میں اچھیاں دے سنگ لائی تو مرشد تو وہ ہے جو ہم نیموں کو ہم بالکل کچھ بھی نہ تھے اب بھی کچھ نہیں ہے بس جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا تو انہیں خرید کر مجھے انمول کر دی مل جی پالا دلڑ لگی ہا میرے تو غم پرے رہے دے میری آسا امیدہ دے صدا بھوٹے ہرے رہے دے تے قدی بھی لوڑ نہیں پیتی میلوں در در تے جامن دی کیونکہ مل جی پالا دمگتا میرے پلے بھرے رہے دے انشاءاللہ مرشد کا در تھامے رہیں گے تو پلے بھرے رہیں گے جی بلکل بلکل سمجھانے لگ گئی ہے جب سے عالم تیرا پروانہ میں نے کرنا شروع کیا ہوں ساڑھے نال اسی پنجابی نال ہی گل کر دینے لوگ جتے جانا ہوں پنجابی نال شروع ہو جانے توانو آندھی ہے تو اسی ہنے پنجابی بھی جگل کریں گے پنجابی میں کہتے ہیں ہتھے رکھ تو چلے جناب اگلی کال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فیضان مبارک پوری قویز سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ سلطلہ فیضانی سحریف بڑا سیارہ سلطلہ ہے سحریف کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں فقط اللہ تعالیٰ سے دعا بھو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور آپ لوگوں کو نظر بت کر رہا ہے مانگوں ناتِ نبی لکھنے کو روحِ قدس سے ایسی شاہ کیا بات ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد ذریب اتباری فیضانی سحریف میں درخواست ہے کہ ناقوں اسلامی میں مجھے کلام نہ دیں کھاک مدینہ ہوتی میں کھاک سار ہوتا ہے جزاک اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلی کال دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حب العباس عطاری عرض کر رہا ہوں حاجی عبدالحبیب عطاری آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ دعوت ہمیں دینے کا طریقہ سکھا دیا ہے ہمیں رونا نہیں آتا تھا ہمیں رونا بھی سکھا دیا ہے آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دینے کا علم سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں تو ہم سے دوری افکار کرنے پڑتی ہے اور خاص کر کے اپنوں کا دکھ نہیں ہوتا جتنا دوستوں سے دوری کا دکھ ہوتا ہے کیا اس دکھ میں صبر کرنا اس کے عجر ملے گا جواب وطا فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جو بھی چیز آپ کو ایسا جیسے جس کو کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکت پڑے گی تو انشاءاللہ اس کا عجر تو ملے گا لیکن سچی بات پتا ہے کیا ہے اگر ہماری دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے اور اچھے ماحول والوں سے دوستی ہو جائے تو پھر جہاں جاتے دوست مل جاتے ہیں اگر اسلامی بھائی ہی دوست ہیں ہمارے تو میں مدنی کافلے میں جہاں گیا وہاں میرے دوست وہ بن گئے کیونکہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دوست نہیں کرنی ہے تو پھر یہ فیلنگز نہیں ہوں گی اگر واقعی اپنی آپ عادت بنا لیں کہ میرے وہی دوست ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں میں انہی کے ساتھ سوفٹ فیل کرتا ہوں اپنی طبیعت میں اگر ایسی ہم کیفیت بنا لینا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو چند لوگوں کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے وہ پھر کہیں جاتے بھی نہیں جب اب تک وہ نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گا تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے ٹریول کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہے سفر کرنا لیکن اگر آپ اپنے آپ کو فلیکسبل کر لیں کہ جدر جائیں اپنے دوست بنا لیں جدر جائیں لوگوں سے محبت سے پیش آئیں ہر ملک میں ہر شہر میں ہر گاؤں میں آپ کے دوست ہوں گے آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگا آپ اکیلے سفر کریں گے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی اس کی تو فضیلت بھی ہے اس کی تو فضیلت بھی ہے نا اللہ کے لیے دوستی رکھیں غم تو جب ہوگا نا کہ اپنے دوست چھوڑ آیا اب اس وطن میں کوئی دوست ہی نہیں ہے اللہ کی مہروانی سے دعوت اسلامی امیر علیہ السنت نے ایسا خاندان دے دیا ہے کہ جدر جائیں دوستی دوستیں سارے اسلامی بھائی ہمارے محبت کرنے والے ہیں بلکہ میں تو دعوت اسلامی کے ماحول کے بارے میں ارز کروں گا کہ شاید سگے بھائیوں میں ایسا پیار نہیں ہوتا جو اسلامی بھائیوں میں الحمدللہ ایسی فیملی امیر علیہ السنت نے ہماری دی ہے اتنا کیئر کرتے ہیں اتنا پیار ایک دوسرے کا کرتے ہیں تو پھر کس بات کا غم ہے ماشاءاللہ بالخصوص اس کا تو آپ کو بہت تجربہ گا ہماری جو مجلی سے شورہ ہے جب آپ لوگ جو مشورے ہوتے ہیں جو محبت بری گفتگو آؤں کی ہے الحمدللہ سب اس قائم بھائی میں ماشاءاللہ ہمارے مدنی چینل میں ہمارے آپس کے مبلگین میں جب ہم مل کر بیٹھتے ہیں بعض اوقات وہ باتیں بھی شیئر ہم آپس میں کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ یہ محبتیں یہ نسبتیں یہ چاہتیں برقرار رکھیں قائم و دائم رکھیں اگلی کال دیجئے آج لگتا ہے سب مل کے سنکی رہیں گے انشاءاللہ اگلی کال دیجئے سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سجار جزا تاریت سکرنا ہوں سوال یہ ہے اعتقاف کرتے ہیں تو دل میں سوچ وغیرہ محسوس کرتے ہیں آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ دنیا سے دردتی کیسے حاصل ہو دنیا سے دوری اکثر کرنے کا طریقہ بتا دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی حضور دنیا سے دوری تو کوئی دنیا سے دور بندہ ہی جواب دے دے دنیا سے دور ہی تو برحال وہیں تو آپ ہی جواب دیں گے نہیں آپ ہی جواب دیں گے چلے آپ ایسی جواب دے دیں شرط واپس لے لیتا ہوں تو برحال میں یہی ارز کروں گا کہ مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں احتکاف کریں تو انشاءاللہ اس ٹوپک پر بھی رہنمائی ہوتی رہی ہے مدنی مذاکرے دیکھیں تو ماشاءاللہ پتا چلتا اور سچی بات یہ کہ آخرت کی اہمیت دنیا کی بے سباتی زندگی کتنی تھوڑی ہے نہ جانے کب چلے جانا ہے جس دنیا میں تھوڑا رہنا ہے اس کے لئے اتنی محنت اتنی کوششیں اتنی فکریں اور جہاں آخرت میں نہ جانے کتنا عرصہ رہنا ہے قبر میں نہ جانے کتنا عرصہ رہنا ہے اور انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے تو جنت میں تو کوئی ایکسپائری ڈیٹی نہیں ہے تو کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے پھر انشاءاللہ جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر دنیا پر اتنی زیادہ فکریں نہیں ہوں گی انشاءاللہ دنیا کی محبت کی مذہبت اگر بندہ پڑھیں تو پھر تو ہوگی کتنی سے پاک میں آتا ہے کہ حب الدنیا رأس و کلی خطیق دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے اس کی مذہبت اگر پڑھیں گے تو امام عدادی کا کلام پڑھیں اللہ اللہ اس طرح وہ دل نہ تھوڑا نہ وہ گھبراتا ہے نا اتقاف میں تو یہ انہوں نے ایک سبب بیان کیا ہے نا اتقاف کا یعنی اتقاف میں نہ آنے کا تو اسی طرح جو ہمارے دکاندار اور جو تاجر طبقہ ہے یہ ہو گیا ہے جنہوں بلخصوص کاروبار بڑھ چڑھ کر ہوتا ہے ان کا کاروبار بھی جو نا اس میں وہ رکاوٹ کا باعث بن رہا ہو تو ان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ اگر آئیں گے نا ان کا ثواب بھی پھر الگ ہوگا یہ سراط الجنان کے اندر جو ہے وہ مطلب یہ اس طرح لکھا ہے کہ جو نوجوان ہے نا نوجوان وہ اگر گناہوں سے بچتا ہے اور ایک بڑا بچتا ہے تو بڑے کا نفس کمزور ہو چکا تو اس نوجوان کو ثواب زیادہ ملے گا جس کو مشکت کر کے کوئی کام کرنا پڑے گا تو اس کا عجر زیادہ یہ ہے اب جس کو مشکت ہے نا وہ ایک بارہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کیسے اتقاف کروں آپ کے لئے ثواب اگر آپ کرو گے تو آپ کا ثواب زیادہ ٹائم ہے تو وہی اتقاف کرے گا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کے زندگی میں ایک اور کال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم اپنے ایک پیکج کی طرف مدری گلدستی کی طرف جائیں گے ہم رمضان جہاں بھر میں آپ کو دکھایا کرتے ہیں آج دیکھیں کس ملک کا ہمیں رمضان دکھایا جائے گا ہو سکتا ہے وہاں بھی اتقاف کی تیاریاں ہو رہی ہوں گی ماشاءاللہ اس ایمیل پر ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی آپ کو گائٹ کریں گے wherever you are in the world you can make اتقاف with the brothers of دعوت اسلامی انشاءاللہ آئیے ایک اور کال دے دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد صاحب رضا تاریخ وعد سے بول رہا ہوں جی مجھے منقبت سنا دیا ہے یا خدا میرے باپا اکوا باد رک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بلا تاخیر آپ سیدیت تارہ کے جانبوں دو تین شعر سنا دیتے ہیں ہاں بالکل سنا دیتے ہیں سیدیت تارہ سیدیت تارہ بولو سیدیت تارہ سیدیت تارہ مرشدیت تارہ مرشدیت تارہ سیدیت تارہ سیدیت تارہ زارد دنا میں نشم ہم دا عمام نشم زارد دنا میں نشم ہم دا عمام نشم زارد دن زلفانونا زارد دن زلفانونا اور زارد دپے زارہ سیدیت تارہ سیدیت تارہ سیدیت تارہ سیدیت تارہ میں بھی دیکھوں مقم دینہ میں بھی دیکھوں مقم دینہ مرشد تیری آنکھوں سے کب آئے گی میری باری کب آئے گی میری باری اتاری ہوں اتاری سیدیت تارہ سیدیت تارہ مرشدیت تارہ مرشدیت تارہ سبحان اللہ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں رمضان جہاں بھر میں فائزان اے رمضان فائزان اے رمضان 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 رب کی غوی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رب کی غوی عطا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے توبہ کا در کھلا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 ملے گی سب کو رحمت ملے گی سب کو یہ کہہ رہی غوی عطا ہے رمضان آ گیا ہے یہ کہہ رہی غوی عطا ہے رمضان آ گیا ہے رمضان 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 فائزان رمضان فائزان رمضان ماشاءاللہ روچڈیل یوکے کے بھی مناظر ہم نے دیکھے کیا سہری کے مناظر کیا افطار کے مناظر رمضان کی کیا بات ہے ماہ رمضان تو کیا آتا ہے گویا ایک رونک کا سما ایک روحانیت کا سما الحمدللہ آ جاتا ہے محبتیں کتنی ہوتی ہیں کوئی کسی کو خلا رہا ہوتا ہے کوئی کسی پیش کر رہا ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان جتنی چیریٹی کرتے ہیں مسلمان جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلاتے ہیں جتنا خرش کرتے ہیں کسی اور مذہب میں کسی اور قوم میں ہوگا الحمدللہ بلکہ یہ بھی دیکھا افطار میں خاص طور پر کہ کسی بھی رنگوں نسل کا ہو ہمارا جاننے والا ہو نہ ہو بندہ کہتا ہے میرے ساتھ افطار کر لو ہمارے دستر خان پر آ جائیے اور خاص کر یہ مناظر حرمین طیبین میں جو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ رنگوں نسل بھی فرق ہوتی ہے لیکن کس طرح ماشاءاللہ لوگ ایک دوسری طرح پر محبت کے پھول نچاور کرتے ہیں سبحان اللہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت بھی جلوہ فرما ہے سنت کے مطابق کھانے کے مناظر بھی آپ دیکھتے ہیں دعائیں ہوتی ہیں نیتیں کروائی جاتی ہیں سادگی آپ دیکھیں یہ سب چیزیں ہم بار بار اس لیے بھی دکھاتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت ہو سکتا ہے آپ بھی گھر میں سہری کر رہے ہوں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے کیا ہم سہری کرتے کرتے بھی سنت کے مطابق نہیں بیٹھ سکتے سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا سکتے دعائیں پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے ہر ایک دو لکموں پر یا واجدوں کہتے ہوئے اگر کھانا کھائیں پھر اپنے برطن کو صحیح طریقے سے صاف کریں اور سہری میں لڑائی نہ کریں جی ہاں مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے بھی میسیج آیا تھا کہ ذرا اس موضوع پر بھی بات کر دیا کریں کہ جب نین سے اٹھاتے ہیں بچوں کو تو پھر موٹ چکے آف ہوتا ہے پھر ناراضگی یہ نہیں پکایا ابھی تک نہیں گرم کیا بچوں کے ابو بھی بچے ہی بن جاتے ہیں پھر جب نین سے اٹھاتے ہیں تو بہرحال وہ گھر میں لڑائی کا سما نہ بناو سہری کا وقت ہے دعائیں ایک دوسرے کو دیں یہ دعائوں کا وقت ہے خوشگوار ماحول رکھیں ہو جاتا ہے کبھی امی سے آپ کی پسند کی چیز نہیں بنی کھانا گرم صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا آپ کو جو چاہیے وہ وقت پر نہیں ملا اتنا تھوڑا ٹائم ہے ابھی اب کیسے ہوگا تو چاہی ابھی تک نہیں بنی وہ بھی ماں ہی تو ہے وہ بھی بہن ہی تو ہے کمپیوٹر تو ہے نہیں ہو سکتا ہے اس کی بھی کبھی دیر سے آنکھ کھلے تو خدارہ سہری میں لڑائی جگڑا دو نیتیں میں نے آپ کے لئے کروانے تھا دو نیتیں دوسری بھی کروانے تھا افتاری میں بھی نہیں افتاری میں بھی لڑائی جگڑا ہوتا ہے اچھا چلیں بھائی لڑائی جگڑا رہا افتاری میں کریں گے نہ سہری میں کریں گے لڑائی کے خلاف جنگ جاری رہے گی امر و سکون والا ماحول رکھیں اور اپنے گھر والوں کو خاص طور پر جو اسلامی بہنیں پکاتی ہیں ان کو یار انسان سمجھیں مطلب ہم بعض اوقات انہیں کمپیوٹر سمجھتے ہیں انہیں مشین سمجھتے ہیں یہ کیوں نہیں بنایا اچھا نہیں بنایا کبھی خود ذرا افتار سے پہلے کچن میں جائیں تو صحیح شدید گرمی ہے جو گرمی کے اندر جو چولے کے آگے بیچاری وہ بنا رہی ہوتی ہیں اور پھر بنا کے لائیں اور آپ کا مو چڑا ہوا اگلے دن کچن میں جا کے خود بنا لیں بھلے ہاں دیکھیں ذرا جا کے امی بہن جو باجی بناتی ہے اچھا اس کا ہاتھ بٹاتے بھی بھی پنشان کرتے ہیں پہلے بھی ام نے ایک دو بار اس طرح کرا تو چلے گئے ہاتھ بٹانے ان کا پھر میسج آئے کہ ہاتھ بٹانے کا مت کریں وہ ہاتھ بٹا کے اور ہمارا بٹا بٹو کر دیتے ہیں تو نہیں بٹائیں بھائی آپ خمس خم خاموش رہیں اور امن و امان رکھیں گھر میں آئی صاحب آگئے ہیں تو ماشاءاللہ یہ تو ویسے ہی دسترخان سپیشلسٹ ہیں سلیم آئی صاحب اب یہ ٹوپک جلد آئی صاحب آپ کی طرف بڑھا دیتے ہیں ابھی آپ نے ہمارے دسترخان کا پوست مارٹم کرنا ہے نا نا اب تک کب کیا ہے آپ کا دسترخان وہ نظر ہی نہیں آتا ٹھیک ہے ہم لڑائی نہیں کرتے اچھا آج ہمارا جو سوال تھا سورہ انقبوت قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے اور انقبوت کا معنی کیا ہے انقبوت بیس میں پارے میں ہے اور انقبوت کہتے ہیں مکڑی کو تو ماشاءاللہ بہت سارے ناظرین میں سمجھ رہا تھا شاید جوابات کم آئیں گے لیکن بڑی جلدی جوابات آگئے اور چند نام میں پڑھ دیتا ہوں پھر قرآن دازی کے ذریعے ان کا نام نکلا بتا دیتا ہوں محمد ذلکرنین مرکز الاولیاء اعجاز قادری جدہ محمد محبوب علی باب المدینہ محمد کامران اتاری مرکز الاولیاء احمد اتاری زمزم نگر حیدر آباد احسن اتاری باب المدینہ کرانچی سید احمد بھاولپور محمد اویس سانگر مزید کچھ نام ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اور انشاءاللہ جن کا آج انام نکلا ہے محمد خرشید رحیم یار خان اپنا ایڈرس ہمیں بھیجیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو مدنی چیک بھیجوا دیں گے ہائی صاحب ہم نے اتقاف آج ہمارا موضوع تھا انکرچ اور حوصلہ افضائی کی نیت سے فضائل بتانے کی نیت سے آج سلسلہ کیا کہ اسلامی بھائی نیتیں کریں ذہن بنائیں کہ اس بار آخری اشدے کا اتقاف کریں آپ کی طرف دو سوال بڑھاؤں گا کہ کیا عالمی مدنی مرکز میں اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو پاکستان یا بیرون پاکستان میں سن رہے ہوں ان کے لئے کوئی گنجائش ہے وہ کیا طریقہ اختیار کریں کہ وہ یہاں آ کر اگر اتقاف کرنا چاہیں کیونکہ یہاں ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد میں اسلامی ہیں بھی اور آتے بھی ہیں اور دوسرا یہ آئی سب کہ اگر اتقاف کہیں بھی کریں تو مسجد کے آداب کا کتنا خیال رکھیں کہ بعض وقت اپنی وہی آدتیں وہی گیترنگ پوری لے کے اتقاف میں چلے جاتے ہیں اور مسجد میں بھی طوفانیں بدتمیزی برپا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین باب المدینہ کا تو ابھی مجھے فائنل فیگر پتا نہیں چلا ہم دو دہہ ہزار کی ہم نے اسپیس رکھا ہوا ہے کہ اتنے متقیفین ہم لے سکیں گے زیادہ شاید نہ لے سکیں ہم تو اتنے متقیفین ہم شاید لے سکیں گے تو اس کے لئے ابھی میں نے معلومات فائنل نہیں حاصل کی ہے یعنی اگر اپنے نگرانوں سے رابطہ کر لیں تک کہ یہاں آنا ہے اور جلدی سے ہو کر اپنا نام اوکے کرتے تو پھر باب المدینہ کی طرف آئیں یہ مشورہ نہیں معلومات کر لیا جائے اور بکیا رہی کہ دوسری جگہوں پر تو ظاہر ہے کہ اس کو کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر سکی ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں تشریف فرما تھے مسجد میں حاضر تھے ٹانگیں پھیل آئے ہوئے تھے ٹانگیں پھیل جاتی ہیں لمبی ٹانگیں تو غیب سے آواز آئی کہ تمہیں اللہ کے دربار میں بیٹھنے کے عدب نہیں ہیں یہ آواز آتی انہوں نے پاؤں سمیٹ لیے کہتے ہیں کہ پھر ان کے پاؤں قبر میں ہی کھلے تو یہ بزرگوں کے انداز تھے تو آداب مسجد کے نہیں بجا لائیں گے تو کہاں کے بجا لائیں گے پھیلانا اور اس کو سمیٹ لینا یہ ظاہر ہے یہ تو ان کا جو مرتبہ تھا اس کے مطابق ہوگا یہ تقویے کی بات ہے لیکن یہاں پر سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ آئے ہیں اس جگہ کے کوئی مینرس ہیں یا نہیں ہیں آپ کسی بھی بہت بڑے دربار میں جا کر یا کسی بھی اچھی اسی امدہ جو آپ کے نزدیک امدہ ہو جگہ پر جائیں گے تو اس کے کوئی مینرس ہوتے ہیں عام دعوت میں بھی جاتے ہیں اس کے بھی کوئی مینرس ہوتے ہیں جب اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں اور پھر سینکڑوں لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں یا آپ اکیلے بھی جمع اکیلے بھی آتے ہیں تو دیفنیٹلی اس کے لیے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں رب کے درب رب کے گھر میں جا رہا ہوں یعنی کہ مسجد جہاں اللہ کا گھر ہے نماز عبادت کی جاتی ہے اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں مجرم سمجھ کے اپنے آپ کو جائے اور مطلب سنجید سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر سنجید کی نہ ہونا تو پھر مسجد میں آنے میں سوچ لے اتقاف کے حوالے سے اللہ پاک ہمیں عدب نصیب فرمائے اور اس بار اتقاف بھی نصیب فرمائے بہت شکریہ آج صاحب آج کونسا موضوع ہے آپ کے پاس ہم نے کل بھی موٹر سائیکل موٹر سائیکل پر جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان کے جو پرابلمس آتے ہیں اسی کو لیا تھا کہ موٹر سائیکل چلانے والے کو کون کون سے مسائل پیش آ سکتے اور اس سے بچنے کی صورت کیا ہے تو کل بھی ہم نے اس پر کچھ لیا تھا اور آج بھی امید ہے کہ اس کو تورا کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ یہ ڈاکٹر بھی موٹر سائیکل کے مسائل بھی بتاتے ہیں ہاں ڈاکٹر تو سب بتاتے ہیں الحمدلہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہوتا ہے کیا بات تو کیونکہ اس پینل کورٹ کے پرابلم ہو جاتے ہیں اچھا ملکہ میڈیکلی آپ موٹر سائیکل کی طرف جا رہے ہیں چھیک آپ واقعی وہ اس کا کاربیٹر خراب ہو جاتا ہوں یا نہیں جانے دیں گے یہ ایرال ہو گیا ٹھیک ٹھیک اب تھوڑی در اب اڑھ جائے وانا میری کلاس لیں گے نہیں میں کھڑا ہوگی مہربانی آگے جی مگی چینلل کے ناظرین کے لیے ہم نے ڈسکس کیا موٹر سائیکل کے حوالے سے کہ کونکون سی پریشانیاں آ سکتی ہیں بیماریوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے تو انشاءاللہ اس و جل آج اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے دھکٹر صاحب کنٹینیو کریں اگر آپ پہلے کال کنٹینیو کر دیتے لبک کل کی بھی کال ہے لبک جی چلائیے یہ خانسی بہت ہوتی ہے روزے کے ٹیم روزہ بھی رکھتا ہوں بہت اکلیف ہوتی ہے بلگم بھی آتا ہے خانسی چاہے رہے خانسی بہت ہوتی ہے خانسی ہوتی ہے روزہ رکھتا ہوں تو بلگم بھی بہتاتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھیں جو رنگی سے بات کرنا محمد علیقی خانسی سے مگالی بات کرنا گالہ میرا جو بن جاتا ہے خانسی سے گالہ بن جاتا ہے جی آگے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد صحیب صدیقی بات کرنا ہوں میرے ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب میں لمبے روٹ پر جو ہے وہ بائک چلاتا ہوں تو میں پیشے پوری بیک بون پر اور ہاتھوں کے جو پسلے والے جو جوائنٹ ہوتے ہیں ان میں کافی درد ہو جاتا ہے اور کندوں کی پر کافی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کا مجھے ریزن اور اس کا علاج شہ فرما جزات اللہ خیال آمین ایک اور کول چلا دے چلے میرے انشاءاللہ جی ڈاکٹر صاحب آپ پھلے اپنے ٹوپک کو کٹینیو کریں اس کے بعد ہمارے سائلین کی جواب بھی دیں انشاءاللہ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ڈاکٹر سلمان کل آپ نے کچھ سٹیٹیسٹکس بتائے تھے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں مرسائکل کے اس کے اندر جو ہے ٹانگ کی جو ہڈی ہے ران کی ہڈی اور ایک ٹانگ سے نیچے آلی ہڈی کا زیادہ تر ایکسیڈنٹ نظر آتا ہے تو وہ میں دیکھ رہا تھا تقریباً چالیس پرسنٹ جو ہے ایکسیڈنٹ اس کی ہوتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ہے جو بائیک پہ جو سٹنگ پوزیشن جو ہوتی ہے جس طرح ہم بائیک پہ بیٹھتے ہیں جو بائیک ایکسیڈنٹ ہو کے جو فال ہوتا ہے وہ عمومن جو فال ہوتا ہے وہ ٹانگ کے اوپر ہی ہوتا ہے ایک اکثر ہوتا ہی ہے کہ گرنے کے بعد بائیک بھی اپنی ٹانگ کے اوپر آکے گر جاتی ہے تو اس کی ویسے سب سے زیادہ جو انجریز ملتی ہے 40% جیسے اپنے ہوتا ہے لوور ایکسٹریبیٹیز کی اس میں بھی فیمر یعنی نیچے کی جو ٹی بی آئی ہے اس کے اندر زیادہ انجریز ملی ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی سر کی انجریز بھی انکلوڈیڈید ہوتی ہیں اس میں جو ہیڈ انجریز ہوتی ہے جو سر کی انجریز آپ بتا رہے ہیں اس کے اندر بعض وقت تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو چوٹ لگتی ہے تو بعض وقت تو بہت شدید ہوتی ہے اس میں جان کو خطرہ ہو جاتا ہے لیکن بعض وقت ایسی ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے کیا یہ ہلکی سی چوٹ جو ہمارے کو لگتی ہے اس کو ہم کو نگلیٹ کر دینا چاہیے یا ہم کو اس کی طرف دھیان رکھنا چاہیے کہ آگے جا کے کوئی مسئلے تو نہیں کھڑے کرتی سر کی اوپر جو چوٹ لگتی نا بائک کے جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمومن ہماتومہ یعنی بلڈ جمع ہو جاتا ہے دماغ کے اندر کچھ پیشنٹ کومہ میں چلی آتے ہیں کچھ ہوش میں رہ جاتے ہیں انکہ کچھ کو آپزورویشن میں رکھ دی جاتا ہے انکہ آپزورویشن میں اس کے اندر ٹیس ہوگا رہا کر آکے ڈسچارج ہو جاتے ہیں کچھ پیشنٹ کی مائنر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے بائک سے ٹکرائے گرے سر زمین پہ لگا سر یہاں فوت پات پہ لگا ٹھیک ہوکے اٹھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ سرٹین ایج کے باد دس یا پندرہ سال کے دوران میں اگر ان کے فریکوینسی اسی طرح کی ہلکے ہلکے شاٹ فار ہسٹ سر کے ہیڈ انجری کی فریکوینسی ہوئی کبھی کبھی گر گیا کبھی سر ٹکر آ گیا تو ان کے دماغ کے جو مقصود ایریہ ہوتا ہے ملٹپل انفاق نہیں دماغ کی جو خون کی نسے ہوتی ملٹپل جگہ سے باریک باریک جگہ سے پھٹ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے دماغ کا کافی جو کام کرنے والا ایریہ ہوتا ہے وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے اس کی کامپلیکیشن ایک یہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے اندر الزائم اور ایک دیماری ہوتی جو دماغی ہوتی جس میں یاد داش کمزور ہو جاتی ملٹپل بھولنے کی یادت تو یاد بھولنے کی ریسنٹ میموریس کے اندر زیادہ ڈسٹرپ ہوتی یعنی ابھی حاضر میں جو بات ہوگی وہ یاد نہیں رہ گی ماضی کی چیزیں یاد رہیں گی اب جب بھی یہ موضوع آتا ہے تو مجھے حامیت کے ایکسیڈنٹ یاد آ جا جائے اب تو آپ آئے بھی تھے واقعی یہ دماغ کی جو چوٹے یہ زیادہ تر موٹر سیکل کے ذریعے لگتی ہے اور میں ایک ایز ای والیت اس راستے سے گزر چکا ہوں کہ کس طرح مطلب کہ ایک وہ میرے خیال ہے وہ کومہ میں تھا کافی ٹیم کومہ میں تھا تو ایک اللہ کا شکر ہے رب کریم کی بہت بری مہربانی ہے اور پیرو مرشید کا الحمدللہ ہاتھ پھیرنا ہے کہ یہ ریکبری ہو گئی اللہ تعالیٰ کی کروڑ حمز ہے تو ابھی یہ کھالی بات کر رہے تھے تو وہ مناظر دل بھر رہا تھا کہ جن کے بچے ہی ہی ہسپتالوں میں پڑے رہتے ہوں گے ان کے بابا پر کیا بیٹھتی ہوگی میں مشورہ یہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین پر مدنی چینل پر چتنے بھی بالخصوص جو جوان ہمارے اسلام بھائی ہیں ہو ساتھا ہے آپ کی مہیں باپ مجھے دعائیں دیں آپ کے والد والدہ تو میں مدنی التجاہ کرتا ہوں میرے تمام اسلام بھائیوں سے براہ کرم موٹر سائیکل سنبھال کر چلائیں ہلمیٹ پہن کر چلائیں اور اپنی لائن میں چلائیں اب یہ جو یوں 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 کر کے جو موٹر سائیکل چلاتے یہ نہ چلائیں یہ نہیں کہ آپ ہی غلطی کریں گے یہ ضروری نہیں ہے کوئی سامنے والا غلطی کرے گا ابھی ہمارے یہاں جو ایک روڈ چل رہا ہے جیل چورنگی والا یہ ہم کسی وجہ سے یہ ون وے ہے تو کوئی یہاں پروپر وہ ترکیب نہیں ہے کہ یہ کوئی لائن بنا دی جائے یا کوئی اسے مطلب کہ پارٹیشن کر دی جائیں تاکہ یہ یوں چلے اب یہ کیا بہت بے ہنگم قسم کی یہاں پر ٹریفیک ہے اب کوئی یوں آ رہا ہے تو کوئی یوں آ رہا ہے کوئی یوں گھوم رہا ہے کوئی یوں گھوم رہا ہے اور بعض اوقات آدھ آدھا کلومیٹر اور دور کٹ ہوتا ہے تو لوگ اپنا پیٹرول اپنا بچانے کے لئے پھر وہ شورٹ کٹ کے طور پر ون وے توڑتے ہیں آپ کوئی اسی طرح کوئی بے ہنگم سی ٹریفیک کے اندر گھوم گھوم آ کر آ رہا ہے آپ کو مار دے اللہ نہ کرے اور آپ کے سر پر چوٹ لگ جائے آپ بولو گے یہ تو لگی سکتی ہے دیکھیں جب دیکھیں جب آپ نارمل چلا رہے ہوں گے سلو چلا رہے ہوں گے ایک موتدل سپیٹ ہوگی ہے بیلنس کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو چوٹ ہلکی لگے اگر سر پر ہلمٹ ہوگا تو سر کی چوٹ سے آپ بہت بچ سکے کیونکہ دیکھیں سر کی چوٹ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا اب سر کی چوٹ ایسی کہ دماغ کے اندر جیسے نس پڑ گئی ہے نگمہ کے اندر کھون جم گیا اب وہ جب تک وہ چیز ریموو نہیں ہوگی اٹومیٹیکلی تب ہی کچھ ہوگا اگر وہ ریموو ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی تو ٹھیک ہے ونہ جب تک کہ وہ چیز اپنی ریکوور نہیں ہوتی پیشن پر آ رہے گا دوسری بات ایک تو آپ کی محتاجی ہونے کا خدا نہ خاصتہ کچھ اور ہو جانے کا یہ تو ایک ہے پھر گھر والوں کا مسلسل آپ کے لئے پریشان ہونا دوسری چیز تیسری کی جو میں آپ کو ارز کرنے جا رہا ہوں یقین مانیے لاکھوں روپے کا بل بنتا ہے لاکھوں لاکھ روپے کا دو ہسپٹل کا مطلب کے خرچہ الگ ہوتا ہے دو روم کا خرچہ الگ ہوتا ہے دواؤں کے خرچے الگ پھر یہ کب بحال ہوتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے دو ماہ لگتے ہیں دس ماہ لگتے ہیں دو سال لگتے ہیں کہ دس سال لگتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے اس لئے میرے میٹھے 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 اسلامی بھائیو بالخصوص میرے نوجوان اسلامی بھائیو صرف اپنے لیے نہیں اپنے گھر والوں کے لیے سوچو اپنے بیوی بچوں کے لیے سوچو اور اس طرح مطلب کہ وہ روڈ پر آپ کرتب نہ دکھائیں اور ونوے نہ توڑیں نورمل چلائیے اپنی جان بچائیے یقین مانیے بہت تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے میں وہ تکلیف چکے بہت چکا ہوں اس لیے میں خیرخواہی امت کے جذبے کے تحت آپ پرس کر رہا ہوں کہ آپ کے ماں باپ وہ تکلیف نہ اٹھائیں ہمارے گھر میں رونا دھونا مچا ہوا تھا ایک طرح سے عجیب سی کیفیت تھی تو یہ ایک بات یاد آگئی مجھے تو ایک میموری ریکول ہوئی تو امید کروں کہ آپ سکوٹر سلو چلائیں گے جتنے بھی میرے جتنے بھی مدنی چینل پر اس وقت ہمارے وہ موٹر سائیکل چلائیں ملخصوص جو تیز افتاری چلائتے ہیں بھلے افتار کا وقت جا رہا ہے افتار کا وقت آ رہا ہے جو بھی ہے آپ کی یہ دو دس پندہ میٹ آپ کی جان سے زیادہ کمتی نہیں ہے اپنی جان کی اپنی صحت کی افاظت کیجئے آپ برائے کریں یقین دیا لیں اپنے گھر میں یقین دیا لائیے جلیں شاباش کہ بس اب میں یہ عمران کہہ رہا ہے اب انشاءاللہ ہم سنبھالیں گے ماباپ کی دعائیں لو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلمان میں اس میں جیسے ہلمٹ کے حوالے سے تو آپ نے ارز کیا ہے کہ سب سے پہلے تو ہیڈ جیری سے بچ جاتے ہیں ہلمٹ پہننے سے کیا ہم کوئی دوسری بیماریاں سے بھی بس سکتے ہیں ہلمٹ پہننے سے دوکس صاحب ایک تو عموماً جو تجربے میں رہا دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح جو بائیک عموماً جو چلا رہے ہیں ان کو سائنس آئٹس سائنس کے پرابلم ناکی ہڈی کے پرابلم الیرجی کے پرابلم گلے کے پرابلم چیس انفیکشن فریکوینسی بہت ہوتی ہے ایک تو در نارمل ایک بندے کو چھ مہینے میں ایک دفعہ ایک اپیسوڈ ہو گیا یعنی موسم ہو گیا اوپر لیچے تو ان کو ہر ایک مہینے یا دو مہینے میں ریپیٹڈ اپیسوڈ ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے سائنس کنجیشن سائنس کے بلوک ہو رہے ہوتے ہیں سائنس کیا؟ سائنس ایسا ہم ہمارے جو اس کو فیس ہے اس کے اندر چار ہولو سپیس ہوتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہم آواز بات کرتے ہیں تو اس کا ریزوننس ہے ایک تو سکل کو جنہیں خپڑی کو ہلکا کرتی دی بسن میں اور آواز سے اس کا تعلق ہوتا ہے خالی سپیس ہوتی ہے اور اس کے اندر سکن موجود ہوتی ہے جب الرجی ہوتی ہے تو اس کی جیسے یہ الرجی ہونے کے بعد کوئی ڈس پارٹیکل ہوگارا چلے جانے کے بعد اس میں میوکس بلغم جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی کامپلیکیشن یہ آتی ہے کہ آجا جا جا اس کی جو سمٹم ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ ناک کے اوپر آنک کے اوپر درد ملتا ہے فرنٹل سائنس کے اندر دی جی ماشاءاللہ شہزادہ حضور اور ان کے بھی شہزادے آگئے ماشاءاللہ دی جی تو اس طرح کے سائنس کے مسئلے کے اندر آنکھوں کے اوپر درد ملتا ہے جو فرنٹل سائنس کھلاتے ہیں ادھر اوپر کے جبڑے کے اوپر فرس ٹو تیت یا پھر مولر تیت کس میں درد ہوتا مولر تیت ایک پرابلم آ جاتی جو ہوا کی وجہ سے آتے ہیں جو ہوا اندر چلی جاتی ہے وہ سب بلغم جمع ہو جاتا ہے اس میں پھر آواز میں تبدیلی ہو جاتی ہے آواز بھائی ہو جاتی ہے لیکن جبکہ ہیلمیٹ بھی آگے سے کور ہو اگر ہیلمیٹ کور نہیں ہے تو کان سے ہوگا ہیلمیٹ تو ہمارا کانون بھی ہے موٹر سائکل کے لئے ہیلمیٹ تو لازمی دنیا میں تو بہت ضروری ہے لیکن ہمارے ہیلمیٹ کو اتنا ضروری لیتے نہیں ہے اتنا پکرتے نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں بھی کانون یہی ہے کہ ہیلمیٹ کے بغیر موٹر سائکل نہ چلائی ہے جی کانون تو پرانا ہے پھر بھی لوگ چلائی رہے ہیں بغیر ہیلمیٹ چلیں ہیلمیٹ کے حوالے سے آپ کی کان کی سننے کی صلاحیت ہے اس میں بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ بڑے شور و غل کے ساتھ اور مختلف قسم کے حارن اور پریشر حارن کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے جو سننے کی صلاحیت ہے وہ تقریباً پچاسی ڈیسیبل ہوتی ہے تو ہم جو کروس کر رہے ہوتے ہیں ہنڈرڈ کو زیادہ کروس کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے ہیلمیٹ پینا ہوا ہوگا تو اس کو بھی آپ اپنے کان کی جو سننے کی صلاحیت اس کو بھی آپ نارمل رکھ سکیں گے منہ پھر یہ ہے کہ کان سننے کی صلاحیت میں سننے کی صلاحیت کم بھی ہو سکتی ہے تو ہیلمیٹ کا یہ بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو سننے کی صلاحیت ہے اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے ہیلمیٹ کی نہ دیکھیں میری دکان ہے میرے رکھل ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی دکان ہیلمیٹ کی تو کوئی شاپ بھوپ نہیں ہے نہ کوئی ایجنسی ایجنسی کچھ بھی نہیں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیلمیٹ میں ابدول عبی بھائی آپ کی بھی نہیں ہوگی امید ہے تو یہ ہمارا کوئی ہیلمیٹ کا نہیں ہے ایک کانون بھی ہے اس میں آپ کی صحت کی حفاظت بھی ہے آپ کی جان کی حفاظت بھی ہے براہ کرم ہیلمیٹ پین پر چلائیں اگر امامہ شریف آپ پہنتے ہیں تو کوئی بات نہیں موٹر سیکل اور امامہ شریف پہلی میں ڈال دیں ہیلمیٹ آپ سر پہ رکھئے جب آپ اپنی منزل پہنچ جائیں تو ہیلمیٹ اتار کر امامہ شریف باندھ لیجئے ٹھیک ہے یہ جو سوال ہمیں چاہ رہے ہیں ان کا جواب دیجئے پہلے اسلامی بھائی نے جو سوال پوچھا تھا کہ ان کو خانسی بہت ہوتی ہے کس وقت زیادہ خانسی ہوتی ہے اور خانسی کی کیفیت کیا ہوتی ہے اگر ان کی لگاتار خانسی رہتی ہے اور بخار کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور خدا نہ خاصتہ وزن کی کیفیت بھی کمی پیش آرہی ہے تو ان کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر لینا چاہیے اور جو ان کے ایک ٹیسٹ ہیں بیس لائن ٹیسٹ ہیں بنیادی ٹیسٹ ہیں وہ کروائے جائیں گے اس کے حساب سے وہ دیکھا جائے گا اگر یہ علامات نہیں ہیں تب بھی ڈاکٹر سے رجوع کر کے ایک الرجی کی وجہ سے بھی خانسی ہو سکتی ہے اس کی عدویات استعمال کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے دوسرا جو سوال پوچھا تھا وہ بھی کموں بیشیسی قسم کہتا ہے کہ ان کو بھی خانسی ہوتی ہے جب خانستے ہیں تو گلہ بند ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ایک سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ یہ غرارے سادہ پانی کے یا نمک کے پانی کے کر سکتے ہیں اس سے بہتری ہوگی دوسرا بھاپ کی کیفیت بھاپ اگر یہ لے لیں تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا دوسرا صاحب ان کو اس خانسی میں اپنا طرح چیک اپ کا توجہ نہیں دینی ہوگی کہ کوئی اس طرح کی سموکیوں وغیرہ کی کوئی ہسٹری نہ ہو یا الرجی نہ ہو اس پر توجہ نہیں وہ تو ڈیفنیٹلی ہوگی اگر یہ اگر رہتی ہے جیسے اگر آپ فرض کریں کہ آپ یہ غرارے کر رہے ہیں یا بھاپ لینے کے لائے اعلان سولنے ہیں ڈکٹر صاحب جیش آج سہری کا آخری وقت چار بج کر بچو گنی نے آگا ہے تو انجی بھر اٹھارہ منٹ بیس سیکنڈ ہے وقت ختم ہونے میں تقریباً بارہ منٹ باقی ہیں باب المدینہ کراچی میں آج سہری کا آخری وقت چار بج کر اٹھارہ منٹ بیس سیکنڈ ہے وقت ختم ہونے میں تقریباً بارہ منٹ باقی ہیں آج شکان رسول باب المدینہ کراچی میں آج سہری کا آخری وقت چار بج کر اٹھارہ منٹ بیس سیکنڈ ہے وقت ختم ہونے میں تقریباً بارہ منٹ باقی ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد تو اگر ان کو یہ چیزیں کرنے کے بعد اگر ان کے علامات کم نہیں ہوتی ہیں بڑھتی ہیں تو یقیناً ان کو دوکٹر صاحب کو ضرور چیک کروالینا چاہیے ایک سوال آیا تھا موٹسائیکل سے ریلیٹڈ اور یہ ہے بھی بہت کامن سی کمپلین ہوتی ہے کہ آپ زیادہ دیر تک اگر بائٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی کمر میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اور میرے دکھلے ہاتھ کی اڈیو میں ہاتھ کی اڈیو میں شولڈر اور کمر اس میں سب سے پہلی پوزیشن تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو بائٹ چلا رہے ہوتے ہیں ان کی بیک جو ہے وہ بلکل ایسے تقریباً 45-60 ڈگری پہ ہوتی ہے جبکہ تھوڑا بہت اگر آپ اس کو 90 ڈگری پہ رکھیں گے بیک کو تھوڑا سا ایسے سٹریٹ کر کر رکھیں گے تو میرے خیال میں یہ تکلیف کافی حد تک کم رہے گی جو بائٹ ان کے جو ہینڈل جوتے ہیں وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے ویٹ چھوٹی ہوتی ہے نہیں اصل میں وہ جتنی موڈیفیکیشن ہو رہی ہے اس حساب سے تو ان کی بائک جن کے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ ہوتی ایکسٹرارڈنری بائک ہیں ان کی ویٹ بھی چھوٹی ہے ان کے جمس بھی بہت اچھے ہیں اور وہ ٹینک اس کے پیٹرل ٹینک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کو ویسے ہی مطلب کہ یہوں پکڑ چلانا بڑھتا ہوگا اور وہ مطلب کہ وہ اس ٹیل میں جا رہے ہوتے ہیں اس میں یہ نہیں پتا کہ اس سے ان کی کمر کا جو پرابلم میں وہ بڑھ سکتا ہے نا ایکچولی یالی بائک تو ہوتی سنگل سیٹر ہے لیکن ہمارے یہاں جو کومنلی استعمال ہوتی ہیں وہ ڈبل سیٹر بائک ہوتی ہیں تو اس میں بھی دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا بیک کو پیچھے کر کے پھر ایسا چھکے تقریباً سیونٹی فائر سیونٹی ڈیگری کے اوپر رہے کے پھر وہ بائک شلا رہے تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ پتھوں میں کھچاؤ پڑتا ہے جب آپ کے پتھوں میں کمر کے پتھوں میں کھچاؤ پڑنا شروع ہوتا ہے اب ایک خاص ٹائم تک اگر وہ کھچاؤ رہے گا تو یقیناً وہ بعد میں تکلیف بن سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے پھر مہروں پہ بھی اثر پڑ سکتا اگر کھچاؤ اگر زیادہ لمبے عرصے رہ گیا تو مہروں پہ بھی پرابلم آ سکتی پھر وہی سیکویل شروع ہیاتا ہے جو ہم نے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا پھر وہی کمپریشن کا سلسلہ شروع ہیاتا ہے پھر وہی مسائل شروع ہیاتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اپنی جو پوزیشن ہے اس کو بہتر رکھیں اور مومی طور پہ دیکھا گیا ہے جب آپ بائک چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا پورا پورا لوڈ جو ہوتا ہے وہ رسٹ کے اوپر ہوتا ہے رسٹ کے اوپر ہوتا ہے پورا ہینڈل کو فل آپ نے ٹائٹ پکڑا ہوا ہوتا ہے اس کو جیسے ابھی بھاگ جائے گا ہینڈل تو اس کو بلکل ایزی لے کے پکڑیں اتنا زیادہ اس کو جو ہے کم ہوگی شکر ڈے سے ڈیڑھ گھنٹے کے ڈرائیو دیکھیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی بائک استعمال کر رہے ہیں اگر آپ بائک کوئی ہلکی سی سی کی استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو ڈیوریشن بہت لنبا ہو جائے گا اور پھر اس کی کالیٹی بھی الگی ہوگی اور اس کے جمس بھی اسی طرح کے ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کی جسم پہ اثر انداز ضرور ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس اچھی بائک ہے پھر آپ جیسے لانگ ڈیوریشن بائک استعمال کرتے ہیں جیسے سپورٹس بائک ہے وہ تو آپ کو بتا ہے کہ وہ اتنی کمفرٹیبل ہوتی ہیں تو اس میں آدھے گھنٹہ ایک گھنٹے کی اگر سواری بھی کرتے تو پھر کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی لیکن کوشش کریں کہ اتنی لمبی سواری جب ہوتی ہے تو اپنے آپ کو سیٹ کر کے رکھیں باڈی کو مینٹین کر کے رکھیں اس میں پریشن نہ ڈالیں باڈی بے پریشن نہ ڈالیں تو انشاءاللہ یہ پرابلم نہیں ہوگی چوتھے اسلامی بھائی جو فون آیا تھا کول آئی تھی انہوں نے گھٹنے کی تکلیف کی بات کی تھی اب گھٹنے کی تکلیف اگر ان کی ایج زیادہ اور عمر بھی زیادہ وزن بھی زیادہ تو پھر اس میں یہ ہے کہ تشریف کرنی پڑے گی ہو سکتا ہے آرثورائٹس آسفی آرثورائٹس وغیرہ جو ان کو ایج کے حساب سے وزن کے حساب سے ہڈیوں میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ ڈبلپ ہو رہا لیکن اگر ینگ ایج میں تو فوری طور پر صحیح سے پاس نہیں ہو دا گھردے پہ اثر آتا ہے گھردہ جب سوچ جائے تو اس سے بھی گھٹنے میں تکلیف ہوتی بلکل آپ صحیح فرما رہے اور جو موٹر سائیکل سے ریلیٹیڈ جو بیماری ہیں اس میں ایک ہے یہ مسئلہ کہ اس کے اندر جو ہے اس میں آپ سلمان بھی بتائیے کہ یہ پریشر کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں دو گھنٹے تین گھنٹے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ پورا پورا پریشر مسانے کے اوپر ہوتا ہے پورا باڈی کے پریشر مسانے کے اوپر ہوتا ہے مسانے بھی کیا اثر پڑے گا اصل میں جو جو لوکیشن بیٹھنے کی ہوتی نا اس کے ٹینکی جو ہوتے ہیں پیٹولوس کے نیچے ہی ان کے انجن جنیٹر لگا ہوتا ہے وہاں سے ریڈییشن ویوز نکل رہی ہوتی ہیں اس کی جو ڈسٹنس ریڈیشن کا دو فیٹ سے چھ فیٹ تک ہوتا ہے آپ مستقل ان ریڈیشن کے رینج کے اندر رہتے ہیں تو جو ایریا جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سوفٹ ایشیوز کے ایریا ہوتے اور یہ ریڈییشن ان سوفٹ ایشیوز کو لگ رہی ہوتی جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ پروسٹیٹ کا مسئلہ یعنی غدود کا پروبلم یہ آنا کے چانسز بڑھ جاتے ہیں پروسٹیٹ مطلب مسانے کے اندر غدود تو اس کا ایک پروبلم ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں بائک جیسے آپ نے فرمایا تو اس میں یہ دگر دیکھا جائے انٹرنیشنل جو ہے آپ دیکھیں کہ کسی ملک میں چلے جائیں تو جو پولیس والا ہے اس کے بائک تو ہے اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں جو بھی پولیس بائک سدر جاتا ہے وزیراسم جاتا ہے باش جاتا ہے تو اس کے جو پروٹوکل جو دیا جاتا ہے وہ تو بائک بھی ہوتا ہے اگر یہ نقصان ہے چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی گاڑی موٹر سائکل وغیرہ اگر ڈیزائن کی جاتی ہے تو اس میں عمومی طور پر صحت کو مدنظر رکھا جاتا ہے یہ جو ڈیزائن گاڑی ان کی جو امیشن فیکٹر سیٹنگ پوزیشن سیٹ میں کشن اور اتنی چیزیں لگی بھی ہوتی ہیں کہ ریز فیکٹر ریڈیوز ہو جاتے ہیں پھر یہ کہ جو یہ موٹر سیکل چلاتے ہیں ان کی تربیت ہوتی ہے چینوں نے بیٹھنا کیسا ہے کئی پولیس والا کو دکھو گے اگر ہنڈل آگے ہوتا ہے لیکن ان کی کمر ہوتی ہے اس کی سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی محمد مدنی چینہ کے ناظرین الحمد اللہ امیر سنت کے یہاں اس وقت بازوک کلام کا سسلہ جاری ہے تو آئیے آپ کو بھی اس بازوک کلام میں ہم شامل کرتے ہیں بکیا جو کال تھی انشاءاللہ ان کا جواب کلام کو دیں گے مزید کی تفصیل بھی آپ کو بیان کریں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد محمد میرا ایمان بچانا جب تم ہو لب پر اے شہر شاہ مدینہ جب دم ہو لب پر اے شہر شاہ مدینہ تم جلوہ دکھانا تم تم جلوہ دکھانا یا رسول اللہ تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آج شکانے رسول بابر مدینہ کراچی میں آج سہنری کا آخری وقت چار بج کر اٹھارہ منٹ بیس سیکنڈ ہے وقت ختم ہو رہا ہے فوراں کھانا پینا بند کر دی جئے ازان کا ہر کی زی انتظار نہ فرمائیے ازان سہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد نماز فجر کے لئے دی جاتی ہے موسیقی 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 سرکار موسیقی 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 کھاہے ہوتا ہے بڑا ساخت آدھی را تربت میں میری نور کا فانوں سے جلانا جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ دل کو دلان صاحب یا رسول اللہ ازان کا احتلام کرتے ہوئے گا جب قبر کی تنہائی میں گھبرائے میرا دل صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 اشہد ان محمد رسول 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 اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابك يا حبيب اللہ اللہ اللہم رب هذه الدعمة التامة والسلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرية الرفیعہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ورزقنا شفاعته یوم القیامة انکا لا تخلف المعاد اللہ الصلاة والسلام عليك يا رب هذه اللہ وعلى آلک واصحابك يا نور اللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدر مرکز فیدان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت چار بج کر چالیس منٹ ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدر مرکز فیدان مدینہ میں فجر کی جماعت کا وقت چار بج کر چالیس منٹ ہے ایک ہاتھ اوپر کھڑا کریں اور دوسرا ہاتھ نیچے کر لیں مجھے دو مجھے دو اس کی بھی سطح نہ لگائیں نگائی نیچی کر کے درود پاک پڑھتے رہیں آپ کے نصیب میں ہوگا تو انشاء اللہ عز و جل خجور مدینہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی رمضان 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 فیضان رمضان رمضان کا مہینہ احمد لٹا رہا ہے رمضان کا مہینہ احمد لٹا رہا ہے ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے رمضان 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 اب جار رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان جاں چلا ہے جاں پیدا تجھے نالا حسن قلب ہے میرا غمین بیچے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ٹکڑے میرا دل ہوا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے غم جتائی کا کیسے سہوں گا کسے غم کا فشانہ کہوں گا آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے آنکھ پر نم ہے دل رو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے ہائے رمضان اب جاں رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضاں چلا ہے ٹکڑے کہ یہ اشرا تمغفیرت فرماء میری تجھے مہ رمضاں کا واسطہ جانبے موسیقی 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابك يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر بکثرت درود پڑے ہوں گے جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس کے لیے مغفرت کی یعنی بخشش کی دعا مانگو صلو علی الحبیب صلو علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم مبارک پیارے پیارے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے مدنی منو آج آپ کو دلچسپ سفروں کا واقعہ کہ ایک بڑی ہی مبارک ہستی نے بڑے ہی بابرکت سفر اختیار کیے ان سفروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے سیکڑوں برس پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے ایک اللہ کے نیک بندے جن کا نام سکندر تھا یہ حضرت خضر علی نبینا وآلہ وسلم کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت خضر کے خالہ ذات بھائی تھے نام ان کا سکندر تھا حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں ایک بڑی عورت کے اکلوتے بیٹے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے بہت عرصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہے تھے اور بہت نیک تھے اللہ نے ان کو اپنی ولایت عطا فرمائی لیکن دنیا انہیں سلکر نین کے نام سے جانتی ہے سکندر زلکر نین مشہور ہے سکندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور کو نین کا لقب کیوں دیا گیا اچھا سوال یہ ہے کہ زلکر نین انہیں کیوں کہا جاتا ہے ان کا نام تو سکندر ہے تو زلکر نین کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زلکر نین یعنی دو سینگوں والے کہ لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا آپ حیران ہو رہے ہیں کہ دو کناروں کا چکر مشرق اور مغرب کا چکر لگایا انہوں نے مشرق میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچے مغرب میں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچے آپ جاننا چاہیں گے کہ یہ سفر کیسے تھے کہ جہاں سورج ڈوگتا ہے وہاں تک یہ کیسے پہنچے یہاں سے سورج نکلتا ہے سورج کے طلوع ہونے والی جگہ تک یہ پہنچے آؤ آج آپ کو سکندر زلکر نین کے ان کے سفروں کا ذکر سناتے ہیں اور آخر میں ایک ایسی قوم کا میں آپ کو واقعہ سناوں گا ان کے بارے میں آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے کہ وہ لوگ سامپوں کو کھا جاتے تھے بچھووں کو کھا جاتے تھے جنگلی جانوروں کو کھا جاتے تھے آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ لوگ کون تھے کہ جو سامپوں کو بچھووں کو جنگلی جانوروں کو درندے ان کو کھا جاتے تھے آج جب سکندر زلکر نین کے سفروں کا ہم ذکر سنیں گے نا اس میں اس قوم کا بھی واقعہ آئے گا اس کا بھی ذکر آئے گا کہ جو لوگ جنگلی اور محشی تھے کہ جنگلی درندے جانور سامپ بچھتا کھا جاتے تھے تو سکندر زلکر نین کو زلکر نین کہنے کے اور بھی کئی جو ہے وہ اقوال بیان کیے گئے کہ دو گیسوں کی وجہ سے یا دو ان کے تاج پر دو سینگ بنے تھے لیکن کہ زلکر نین دو سینگوں والے ان کا لقب مشہور تھا سکندر تھے یہ نام ان کا سکندر تھا ایک اور سکندر بھی گزرا ہے یہ وہ نہیں تھے تو سکندر زلکر نین رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑے بادشاہ تھے یہ سکندر زلکر نین جو تھے نا ان کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کی بادشاہت عطا کی یہ ایسے بڑے بادشاہ تھے بلکہ یہ اکیلے نہیں چار بادشاہ سے گزرے کہ جن کو پوری زمین کی بادشاہی دی گئی ان میں دو مسلمان ہیں اور دو خیر مسلم ہیں جو مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں ایک تو سکندر زلکر نین اور ایک اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدن سلیمان علی نبینا و علیہ السلام ان کو بھی پوری روح زمین کی بادشاہیت آکھئے گئے اور جو دو غیر مسلم بادشاہ گزرے ہیں ان میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود تو کل چار بادشاہ سے ہوئے جن کو پوری روح زمین کی بادشاہ ہی دی گئی اور ایک بادشاہ آنے والے جو پوری روح زمین کے بادشاہ ہوں گے خلیفہ ہوں گے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ایک پیارے شہزادے حضرت سیدنہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ انہو ہوں گے حضرت سیدنہ سکندر زلکر نین کے سفروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا سکندر زلکر نین جو تھے انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا اسام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آبِ حیات کا پانی پی لے گا آبِ حیات ایک چشمہ ہے آبِ حیات یعنی آب میں نے پانی حیات میں نے زندگی ایسا پانی جو اس کو پی کر زندہ ہی رہے بندہ تو اس چشمے کا پانی پیے گا سام بن نوح کی اولاد میں سے کوئی شخص حضرت سکندر زلکر نین بھی انہی کی اولاد میں سے تھے چونکہ تو جو آبِ حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی اس لیے حضرت زلکر نین نے مغرب کا سفر کیا آپ کے ساتھ آپ کے خالہ ذات بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے حضرت خضر علیہ السلام تو آبِ حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے مگر حضرت زلکر نین کے مقدر میں چونکہ وہ پانی نہیں تھا تو حضرت زلکر نین وہ پانی نہ پی سکیں جبکہ حضرت خضر علیہ السلام نے آبِ حیات کے چشمے سے پانی پی لیا تو اب حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے ان کو موت نہیں آئی ہزاروں سال ہو گئے حالکہ دو نبی زمین پر زندہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام حضرت علیہ السلام جو ظاہری حیات سے زندہ ہے اور دو نبی ایسے ہیں جن کو ابھی موت جیسے آتی ہے وہ نہیں آئی جو وعدہ الہی ہے لیسے تو سارے انبیاء زندہ ہیں لیکن یہ ظاہری حیات سے بھی زندہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام حضرت عیدریس علیہ السلام یہ آسمانوں میں زندہ ہیں باہر کیا پیارے پیارے بدنی منو حضرت سکندر زلکر نین نے آبِ حیات کے چشمے کو تلاش تو کرنے کی کوشش کی مگر پانی نہ پی سکے حضرت خضر علیہ السلام نے اس چشمے کا پانی پی لیا ہے اس سفر میں جب حضرت سکندر زلکر نین مغرب کی طرف روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ ساری منزلیں تیہ کر کے آبادیاں ختم ہو گئی آپ ایک کیسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے سورج ڈوبنے والی جگہ پر پہنچے اس کے قریب ایسے لگا کہ جیسے سیاہ چشمے کے اندر سورج ڈوب رہا ہے جیسے سمندری سفر کرنے والوں کو دور سمندر میں ایسے لگتا ہے جیسے سورج کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے وہاں حضرت زلکر نین کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہ تھا اور پتہ اس قوم کی غزہ کیا تھی دریا کے جو مردہ جانور تھے یہ قوم ناسک کہلاتی تھی حضرت زلکر نین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہتی طاقتور اور جنگ جو تھے حضرت زلکر نین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرہ ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا حضرت زلکر نین کے ساتھ فوج بھی تھی اب انہوں نے گھیرہ ڈالا اور وہ جنگ جو قوم بے بس ہو گئے کئی لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے اور کئی لوگ لڑتے ہوئے مارے گئے پھر حضرت سکندر زلکر نین نے ایک اور سفر کیا اور وہ سفر آپ نے مغرب سے مشرق کی طرف کیا اتنا سفر کیا اتنا سفر کیا کہ جہاں سورہ تلو ہونے کی جگہ ہے وہاں پہنچ گئے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات ہی نہیں ہے ایسے لوگ رہتے تھے کوئی مکان کوئی عمارت کچھ بھی نہیں تھا اچھا تو یہ لوگ کہاں رہتے تھے تو یہ لوگ جو ہے وہ سورہ تلو ہونے کے وقت زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے مکانات نہیں تھے ان کے یہ جب سورہ تلو ہونے لگتا تھا تو غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج دھل جانے کے بعد یہ غاروں سے نکل آتے تھے اور اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے اب حضرت سکندر ذلکر نین نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ ہوئی تو کئی لوگ جنگ کرتے ہوئے مارے گئے لیکن بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے سکندر ذلکر نین رحمت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جو ایمان لائے پھر حضرت سکندر ذلکر نین نے ایک اور سفر شمال کی طرف کیا یہ سفر بھی بڑا ہی دلچسپ سفر تھا سبق آموز بھی تھا حیرت انگیز بھی تھا کیوں کہ جب آپ نے شمال کی طرف سفر کیا تو یہاں تک کے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھے ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بہ مشکل بات چیت کی جا سکتی تھے ان لوگوں نے حضرت سکندر ذلکر نین سے اشاروں اشاروں میں ایک قوم کی شکایت کی وہ قوم یاجوج ماجوج تھی اچھا یاجوج ماجوج کون تھے چلائیں آج آپ کو یہ بتائیں کہ یاجوج ماجوج کون تھے جن کی اس قوم کے لوگوں نے حضرت سکندر ذلکر نین سے شکایت کی یہ جو یاجوج ماجوج ہے یافس بن نوح کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے بہت فساد کرنے والے پڑا ہی شریر گروہ ہیں ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے یہ لوگ بلا کے جنگجو خونخار بلکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں یاجوج ماجوج وحشی جنگلی خونخار جو جانوروں کی طرح رہتے اور موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکلتے اور تمام کھیتیاں سبزیاں سب کچھ کھا جاتے اور خوشک چیزیں اپنے کندوں پہ لاد کے لے جاتے سارے اس باغات سبزیاں کھیتیاں سب کھا جاتے اتنی یہ بڑی تعداد میں بڑی خونخار اور جنگلی قوم اب کھیتیاں سبزیاں باغات میواجات پھل یہ تو کھاتے ہی کھاتے یہاں تک کہ آدمیوں کو بھی کھا جاتے تھے ہاں بندے کھا جاتے تھے یہ جنگلی جانوروں کو کھا جاتے سانپ بچھو گرگٹ ہر چھوٹے بڑے جانور کو یہ قوم کے لوگ کھا جاتے تھے اب وہ یاجوج ماجوج کی وجہ سے وہ شمال کی طرف جو رہنے والے لوگ تھے یہ بڑے تنگ تھے تو جب یہ یاجوج ماجوج یا وہ ایک موسم میں خاص موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکلتے اور ایسے پھیل جاتے عبادیوں میں لوگوں کے باغات کھا جاتے پھل کھا جاتے سبزیاں کھا جاتے وہ بندے سام جاتے بندے کھا جاتے اب وہ لوگ بڑے تنگ چھے ان سے انہوں نے شکایت کی حضرت سکندر ذلکر نین سے کہ ہمیں کسی طرح اس قوم سے چھٹکارہ دلا دیں یہ تو ہماری جانور کھا جاتے ہیں ہماری سواریاں کھا جاتے ہیں ہمارے باغات سبزیاں کھا جاتے ہیں بستیوں کی بستیاں اجار کے چلے جاتے ہیں سبزیاں کھا جاتے ہیں اب ہمارے کھا جاتے ہیں ہمارے حرہ سر